اس کا مطلب کہ آپ پورے ارادے سے بیٹھیں آگے ایک قوم کا تذکرہ ہے جو یمن میں رہتی تھی اس کا نام تھا قوم سبا اس لئے پوری سورت کا نام ہی سورہ سبا ہے میں ناموں کے سلسلے میں عرض کر چکا کہ تین وجوہات پر نام ہوتے ہیں ایک تو مضمون کے اعتبار سے ہوتے ہیں مگر یہ بہت کم ہے دوسرے ہر سورت کا جو پہلا لفظ ہے پہلا حرف ہے وہی اس کا نام قرار پاتا ہے یہ زیادہ ہوا ہے جس طرح سورہ یاسین ہے سورہ قاف ہے سورہ نون ہے سورہ سواد ہے جو اس کا پہلا لفظ ہے وہی اس کا نام بن گیا اور تیسرے نمبر پر جو بہت زیادہ نام رکھے گئے وہ کوئی مشہور لفظ آیا سورت کے اندر تو پوری سورت کا نام اسی کے ساتھ موسم ہو گیا تو اس میں قوم کا تذکرہ ہے آگے قوم سبا اس لئے پوری سورت کا نام اسی سورہ سبا ہے الحمدللہ بات شروع کی اللہ کے نام سے تمام تعریف تمام صفات اللہ کے لئے ہیں اللہ کے لئے تمام تعریفیں ہیں تو اللہ کون ہے وہ ہے اللہ لہو اسی کا ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اس کا ہے آسمان میں سے کوئی اس کی مرضی کے سوا کسی کو کچھ دے نہیں سکتا وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَا اور اسی کے لئے آخرت میں تعریف ہے مرنے کے بعد جو انسان اٹھیں گے وہاں وہی لائے کے تعریف ہوگا کوئی دوسرا لائے کے تعریف نہیں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ بہت زیادہ حکمت والا ہے خبیر خبر رکھنے والا ہے جو کام کرتا ہے حکمت کے مطابق کرتا ہے خبیر ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے یَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وہ جانتا ہے مَا يَلِجُ جو کچھ داخل ہوتا ہے فِي الْأَرْضِ زمین میں زمین میں کیا داخل ہوتا ہے زمین میں مردے داخل ہوتے ہیں زمین میں اناج کا بیج داخل ہوتا ہے زمین میں بارش کے قطرات جتنی چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں ان کو وہ جانتا ہے وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس کو جانتا ہے اس کے علم کے سوا کچھ نہیں ہوتا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ اور جو کچھ اوپر سے اترتا ہے اس کو جانتا ہے آسمان سے کیا اترتا ہے اوپر سے کیا اترتا ہے بارش اترتی ہے اللہ کے احکام اترتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو کچھ چڑھ کر کے آسمان میں جاتا ہے وہ اس کو جانتا ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ اور وہ بہت رحم کرنے والا بہت زیادہ بخشنے والا ہے اس تمام کے باوجود یہ تو اللہ کا تعرف ہے تو نافرمان لوگوں کا کیا خیال ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لَا تَعْتِينَ السَّاعَةِ نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت یعنی یہ کائنات تبھی فنہ نہیں ہوگی ہمیشہ رہے گی لیکن اس کا اوپر سے جوڑ کیا ہے وہ اللہ جو تعریفوں والا ہے آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ہے تو یہ کائنات اس نے بیکار تو نہیں پیدا کی کسی مقصد کے لیے پیدا کی اس کا کہیں نتیجہ نکلنا چاہیے اور اس نتیجے کا نام ہی قیامت ہے ویسے قیامت کے دو حصے ہیں ایک ہے کہ یہ کائنات مرے گی اور دوسرا حصہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہوگی مرنے کو ساعة کہتے ہیں اور دوبارہ زندہ ہونے کو قیامہ کہتے ہیں اٹھ کھڑے ہونا قیامہ کھڑے ہونا زندہ ہونا لیکن عام عرف میں دونوں کو قیامت کہہ دیا جاتا ہے اس کے باوجود ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا لا تاتین الساعة قیامت تو ہمارے پاس کبھی آئے گی نہیں قل آپ فرما دیجئے بلا ہاں ہاں کیوں نہیں آئے گی وربی میرے رب کی قسم عالم الغیب آگے رب کی صفت آ رہی ہے اس رب کی قسم جو چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے لَتَأْتِيَنَّكُمْ ضرور بِزْضرور وہ قیامت تمہارے اوپر آئے گی لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِسْقَالُ ذَرَّ اللہ غیب کا جاننے والا ہے کتنا جانتا ہے لَا يَعْزُبُ نہیں چھپ سکتی ہے عَنْهُ اس سے مِسْقَالُ ذَرَّ ذرے کے برابر کوئی چیز فِي السَّمَاوَاتِ آسْمَانُمِے وَلَا فِي الْأَرْضِ اور نہیں چھپ سکتی ہے ذرے کے برابر کوئی چیز فِي الْأَرْضِ زمین میں وَلَا أَسْغَرُ مِنْ ذَالِكَ اور نہیں کوئی چیز چھپ سکتی ہے ذرے کے اس سے چھوٹی ذرے سے بھی چھوٹی ذرہ اس ایٹم کو کہتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو کھڑکی کے سامنے چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں قدیم فلسفے میں یہ خیال تھا کہ ذرہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد اس کے توڑا نہیں جا سکتا یعنی اس کے مزید ٹکڑے ہو جائیں اور اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز نکلے ایسا نہیں ایٹم لیکن اب ثابت ہوا کہ نہیں اس سے چھوٹی بھی چیز ہو سکتی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَسْغَرُ مِنْ ذَالِكَ اور اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز نہیں وَلَا أَكْبَرُ اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين مگر ایک صاف صاف کتاب میں ہے دو باتیں ہاں سمجھ لیجئے ایک تو یہ کہ اللہ سے کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں اور آخر میں فرمایا کہ وہ کتابِ مُبِين میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کا ریکارڈ دو جگہ ہے ایک اللہ کے پاس ہے اور اس نے ایک بک کے اندر ایک کتاب کے اندر لکھ کر رکھا ہوا ہے لیکن جو اللہ کے پاس ہے اس کا مقابلہ کتاب سے نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ عزل سے ہے عبد تک ہے کتاب تو عزلی اور عبدی نہیں ہے دوسری بات کوئی چھوٹی چیز اور کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپ سکے یہ سب کا سب ایک صاف کتاب میں مُبِين مُبِين کا مطلب کبھی کوئی چیز کتاب میں ہوتی ہے مگر اس کو تلاش کرنے میں وقت لگتا ہے اللہ کے ہاں اس طرح ہے کہ اس کو تلاش کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا لِيَجِزِيَا اللَّذِينَ آمَنُوا اور بادشاہ ہے تو کسی چھوٹی سی چھوٹی ریاست کا بادشاہ بھی ظالموں کو سزا دیتا ہے مظلوموں کی مدد کرتا ہے تو کیا اللہ تعالی نہیں کرے گا لِيَجِزِيَا تاکہ اللہ بدلہ دے اللَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جو اس کو مان گئے وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اور جنہوں نے اچھے کام کیے کیا بدلہ ملے گا اس کو لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ موٹے موٹے خطائیں ماف کر دی جائیں گی وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اور ان کے لئے عزت کی روزی ہوگی اس کے مقابلے میں دوسرا طبقہ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیَاتِنَا اور وہ جنہوں نے کوششیں کی ہماری آیتوں میں کیا کوششیں کی یہ قرآن کی آیتیں اور دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان نشانیوں کے بارے میں کوشش کی معاجزینا ہم کو ہرانے کی کوشش کی ان کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ عَلِيمٌ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لئے زبردست دردناک خطرناک عذاب ہے عَلِيمٌ دردناک عذاب ہے رِجْز حضرتِ قطَادَ رحمه اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہمیں کتابوں میں ملتی ہے رِجْز کے معنی خطرناک عذاب عربی کے الفاظ ہیں سیعُ الْعَذَاب بدترین عذاب ہے اس طبقے کے لئے وَيَرَلَّذِي نَغُوتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلِ لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ بِهُوَ الْحَقِّ وَيَهْدِي لَا سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ قیامت کیوں قائم ہوگی فرمایا وہ طبقہ جس نے اپنے مالک کو مانا اور جس نے اس کتاب کو مانا تاں کہ وہ آنکھوں سے دیکھے اور مشاہدہ کرے کہ ہم سے جو کچھ دنیا میں کہا گیا تھا وہ بالکل اسی طرح ہے وَيَرَا اور تاں کہ دیکھیں الَّذِي نَغُوتُ الْعِلْمِ جن کو علم دیا گیا الَّذِي أُنزِلِ الْعِلِكَ کیا دیکھیں وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی میں ربک آپ کے رب کی طرف سے وہ دیکھ لیں الْحَقَّ یہ ہوا ضمیرِ فَسِل وہ اس کو برحق دیکھیں وہ جان لیں کہ بالکل اسی طرح جو دنیا میں کہا گیا تھا کہ ایک آفائنل ججمنٹ ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو بدلہ ملے گا جنہوں نے نہیں کیے ان کو سزائیں ملیں گی یہ دی الَا صِرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد وہ رہنمائی کرتا ہے انسانوں کی الَا صِرَاتِ الْعَزِيزِ اس مالک کے راستے کی طرف جو غالب ہے الْحَمِيد جو تعریفوں والا ہے صفتوں والا ہے اس کا راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ باتیں سنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے مکہ کے کافروں نے تو کیا کہا وہ ہی کہا جو آج کے نافرمان لوگ کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے نہیں مانا حَلْنَ دُلُّكُمْ کہ ہم بتائیں تم کو عَلَى رَجُلٍ ایک ایسا آدمی یُنَبِّئُكُمْ جو تمہیں یہ عجیب خبر دیتا ہے اِذَا مُزِّقْ تُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ کہ جب تم ٹُکڑے ٹُکڑے ہو جاؤگے اِذَا مُزِّقْ تُمْ جب تم کو ٹُکڑے ٹُکڑے کر دیا جائے گا کُلَّ مُمَزَّق پورے طور پر کوئی آگ میں جل گیا کوئی پانی میں بہ گیا کسی کو جنگل کے درندے کھا گئے کسی کو قبر کی مٹی کھا گئی تو بتائیں ایک ایسا آدمی ہے جو کہتا ہے اس کے بعد اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِید بے شک تم دوسری پیدائش میں دوبارہ کھڑے ہو جاؤگے کیا عجیب آدمی ہے اَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَنْبِهِ جِنَّا جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے یعنی اللہ کے نبی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کہہ رہے ہیں اَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یا تو اس نے اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگایا ہے اَنْبِهِ جِنَّا یا بلکل اس کے ساتھ کوئی پاگل پنا ہے یہ پاگل ہے پاگلوں والی باتیں کرتا ہے یا خدا نے اس سے یہ باتیں نہیں کہیں یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے اور یہ انداز عربی کا کیسا ہے جیسا کہ دو میں سے ایک ضرور ہے یعنی یا تو اس نے بہتان لگایا یا یہ پاگل ہے پکا دونوں میں سے ایک کام ہے اَم اَم کے ذریعے سے جیسے ہم یہ کہتے ہیں یا تو رات ہے یا دن ہے ایسا دنیا سکتا نہ رات ہو نہ دن ہو یا تو یہ انسان یہ مرد ہے یا عورت ہے کوئی کئی دونوں نہ ہوں تو یہ انداز اس طرح کا ہے کہ دونوں میں سے ایک کام پکا ہے یا تو اس نے خدا پر خامخواہ جھوٹ بولا ہے اور یا یہ پاگل ہو گیا ہے بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اللہ نے فرمایا نہیں دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں جھوٹ بھی نہیں بولا اور یہ دیوانہ بھی نہیں الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وہ لوگ جو بادوالی زندگی کو نہیں مانتے ہیں اصل بات یہ فِي الْعَذَاب وہ عذاب میں پڑے ہوئے ہیں وَالضَّلَالِ الْبَعِيد اور وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں بھٹک رہے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا ان کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ ہونا اَفَلَمْ يَرَوْئِ لَا مَا بَيْنَا اِدِيهِمْ کیا نہیں دیکھا انہوں نے غور نہیں کیا جو کچھ ان کے سامنے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور سامنے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے سامنے سے مراد اوپر اور پیچھے سے مراد نیچے آگے آرہا ہے مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یعنی آسمان اور زمین اس پر نہیں غور کیا یہ اوپر کا نظام یہ نیچے کا نظام اس پر غور کرتے ہیں اِنَّ شَا نَخْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضِ اگر ہم چاہیں نَخْصِفْ دھسا دیں بِهِم ایسے لوگوں کو الْأَرْضِ زمین میں اَوْ نُسْقِتْ عَلَيْهِمْ كِسَفَ مِّنَ السَّمَاءِ یا اگر ہم چاہیں تو آسمان کے ٹکڑے ان پر گرا دیں اوپر کہا کوئی سیدارہ ان پر گر پڑے اوپر آسمان کے ٹکڑے ان پر گر پڑے جو ہم دنیا میں ایسا کر سکتے ہیں تو مر کے ہم دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَتًا لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب ان تمام باتوں کے اندر اور اس دنیا کی پھیلی ہوئی اس مخلوق میں نشانی ہے نشانی کس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دوسری چیز سمجھ میں آئے یا دوسری چیز یاد آ جائے کس بات کی نشانی اس بات کی نشانی کہ اللہ ہے اس کائنات کا کوئی مالک ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہی یہ نظام چلا رہا ہے اور وہ اکیلہ ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب مگر کس کے لئے نشانی ہے ہر ایسے بندے کے لئے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جو اس مالک کو سمجھنا چاہتا ہے اور جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کو کچھ بھی کہو کوئی فائدہ نہیں آگے دو قصے پیش کیے جا رہے ہیں جس سے یہ ثابت کیا جائے گا اللہ ہے اور کوئی اس نظام حسنی کو چلا رہا ہے ایک حضرت دعوت علیہ السلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریبا دو ہزار سال کے قریب پرانے ہیں یعنی مان لیجئے کہ آج سے بھی سمجھئے کہ کوئی تین ہزار سال پہلے کی بات ہے حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی بات بیان کی گئی کہ اللہ نے ان کو بہت بڑی بادشاہی دی بہت بڑی طاقت دی مگر اس کے باوجود وہ اپنے مالک کے بہت شکر گزار ہوئے بہت زیادہ ماننے والے ہوئے وَلَقَدْ دَعْتَيْنَا دَعْوُدَ مِنَّا فَضْلًا اور یقیناً ہم نے دیا دعوت علیہ السلام کو اپنے طرف سے بہت بڑی فضیلت دعوت علیہ السلام وہ اوپر چڑے گا دونوں خراب ہیں دونوں خلوانی دوسرے وقت وہ اوپر چڑے گا وہ ادھر بیٹھ جاتے ہیں میبای کون جائے گا یہ وہاں مجھے نا کون جائے گا وہ وہاں تک ہاں بہن جائے گا بھی ہے اس لیے انظار کریں ذرا وہ بدلنا پڑھ گی نشہ جنہی چھاسی ہے لیکن جائے گا متنکے یہ ہوسکتا ہے یہ سے زیادہ لمباری ہوئے میں انتہارکہ گوڈے ہیں کھڈتھ گوڈا ہے کہ وہاں سے نگا ہے ہوسکتا ہے ، یہاں سے کھڈا ہے مجھے بھی جانے ہیں اچھاڑی درہ گانے میں تھکا لیا ہے تھکا لیا ہے یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں 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 نہیں ٹھیک ایسے بیٹھ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَتَيْنَا دَعُودَ مِنَّا فَضْلًا اور ہم نے حضرت دعود علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت عطا فرمائی تھی ان کے اوپر خاص احسان کیا خاص کرم کیا ان کے اوپر یا جبال اوی بی معہو وطیر حضرت دعود علیہ السلام کو بادشاہی ملی اور یہ بنی اسرائیل کے بادشاہ ہیں ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور بہت نیک یعنی انسانوں میں نیک طبقے میں جو سب سے اونچا طبقہ انبیاء کرام کا ہے اس میں سے ہیں اور دوسری طرف اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی مگر بادشاہی صرف دنیا کی خالی چیزیں نہیں ہیں اس مالک کی طرف سے کچھ خاص چیزیں ان کو اپنی طرف سے دی گئی ہیں ایک خاص چیز کیا دی گئی ان کے اوپر جو آسمان سے کتاب اتری اس کا نام ہے زبور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اس میں ایک ایسی لہ ایک ایسا ریدم پیدا ہوتا تھا کہ لوگوں کے دل اس کو مح لیتی تھی وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انسانوں کے نہیں اس کے وجہ سے پہاڑوں اور پرندوں پر اللہ کی طرف سے یہ اثر ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ان کی بات کا جواب دیتے تھے اور پرندے ان کے اوپر پرے باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ تورات پڑھنے لگ جاتے تھے اللہ اکبر یا جبال اعویبی معہو اے پہاڑو تم ان کے ساتھ دوبارہ دہراؤ اووا با یعویبو کے معنی دہرانا کسی چیز کو رجعی بار بار پڑھو وہ پڑھیں تو تم بھی پڑھو وطیرہ اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا تھا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا لوہے کو کیسا نرم کر دیا اللہ کی قدرت سے ان کے ہاتھ میں لوہاں موم کی طرح گھوم جاتا تھا اور پھر اس لوہوں سے انہوں نے کیا کام لیا انسانوں کو نئی نئی چیزیں بنانے سکھائیں اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ بنائیے اس کے ذریعے سے سابِغَاتٍ ایسی زرہیں جو انسانی جسم کے اوپر صحیح طور پر فٹ آ سکیں وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اور جو تاروں کو بنیں گے آپ تو صحیح فٹ بٹھائیے آپ فِي السَّرْدِ تاروں کے کنڈوں کو آپس میں وَعَمَلُوا صَالِحًا لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے اے حضرت دعوود اور آپ کے ماننے والے سب کے سب اچھے کام کرو اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں وَلِسُلِيْمَانَ الرِّيحَةٍ اور ہم نے حضرت سلیمان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی وَدُوُوهَا شَهْرِ وَرَوَاحُوهَا شَهْرِ ان کا صبح کا چلنا موسیقی 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 اور جنوں میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم کو دکھائی نہ دے اس کو ہم مانے کیسے لیکن انسانوں کے تجربے اور آسمانی تعلیم مسلسل اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مخلوق ہے جنات میں ان کے تابع تھے اور ان کی مردی کے تابع کام کرتے تھے وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ عَمْرِنَا نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اور جو کوئی تیڑا ہوتا تھا ان میں سے ہمارے حکم سے نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ہم اس کو چکھاتے تھے جنانے والی آگ کی سزا يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاعِ وہ کام کرتے تھے وہ بناتے تھے حضرت سلیمان کے لئے مَا يَشَاعِ جو چوئیز حضرت سلیمان چاہتے تھے مِنْ مَحَارِبِ بڑے بڑے قِلْے وَتَمَاثِيلِ بڑے بڑے دھانچے وَجِفَانِ اور بڑے بڑے طب کتنے بڑے بڑے طب کل جواب جیسا کہ طالب وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اور اپنی جگہ پر کھڑی رہنے والی دے گئیں اِعْمَلُوا عَلَى دَعُودَ شُكْرَا یہ ساری نیامتیں ہم نے دیں اور ہم نے کہا کہ او دعود علیہ السلام کی اولاد اے حضرت سلیمان اور آپ کے ماننے والو تم اپنے مالک کا اس پر شکر کرو وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُكُورِ اور میرے بندوں میں سے بہت کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمَا لَا دْمَوْتِهِ اَعْدَابَتُ الْأَرْضِ تَأْقُلُ مِنْ سَاحَتَهِ آگے ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں اور اصل علم اللہ کے پاس ہے اور یہ جو نہ دکھائی دینے والی مخلوق جنات ہیں شیعاتین ہیں ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے اس کے لئے ایک واقعہ پیش آیا حضرت سلمان نے ایک شیش محل بنایا ہوا تھا اس میں اپنے طور پر عبادت بھی کرتے رہتے تھے اور جو جنات کام کرتے تھے ان کی نگرانی بھی کرتے تھے وہ کام کر رہے تھے کسی بیچ میں اللہ کی طرف سے حکم آیا فرشتے کو ان کی جان نکال دو ان کی روح قبض ہو گئی ان کا انتقال ہو گیا لیکن وہ اپنے لاتھی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات اور دوڑ دوڑ کی بچارے کام کر رہے ہیں اور وہ تب تک کام کرتے رہے جب تک ان کی لاتھی ٹوٹتی اور وہ زمین پر ان کی لاش گری یہ لاتھی کیسے ٹوٹی زمین سے دھیمک نکلی کیڑا نکلا اس نے لاتھی کو کھایا اس نے لاتھی کو کھایا بہت سارے لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے ادر ادر کی باتیں کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ان پر اوپری آنا کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پندر یہ ہے آپ داندین ان کو داندین ان کو داندین ان کو ہو گیا ہے تو بیٹھ جائے جب درود ہوگی میں بلا رہے ہیں آپ بیٹھ جائے آپ جہاں سے چیک کرو یہ جو ہے یہ جہاں بلد چلا دے جن دے یہ ہے یہ ہے یہ ہی دے اللہ یوں کے لیے پہلو ہے اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے کوimmی Kopu زنددہ ہے between اور کہ ژنو لanche معلوم ہوا اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس طرح زلت کے عذاب میں وہ نہ پڑے رہتے جو وہ کام کر رہے تھے محنت کر رہے تھے تو اتنی محنت کے ساتھ وہ کام نہ کرتے رہتے اس سے بتایا گیا کہ جن بھی غیب اگر وہ غیب جانتے تو حضرت سلمان کا انتقال ہو گیا ان کو پتا نہ چلتا موقع نہیں ہے زیادہ لمبی بات کرنے کا لیکن تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں جو کام ہو چکا اس کو مختلف ذرائع سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہے اور وہ معلوم کرنا کوئی بہت بڑے گیانی بننے کی علامت نہیں ہے کہ یہ بندہ بڑا جاننے والا جی اوہ 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 اس نے تو یہ سب کچھ بتا دیا کیوں حدیث میں ہے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو مخلوق اور ہوتی ہیں ایک فرشتہ بھی اور ایک شیطان بھی اور جو اس کے ساتھ یہ شیطان ہے اس کے پاس اس کی زندگی کا ریکارڈ ہے تو کچھ طریقے ہیں وہ نہ معلوم ہونا اچھا ہے کیونکہ ان بے وقوف اور گندے کاموں میں پھر آدمی لگ جاتا ہے مگر وہ کوئی بہت بڑے طریقے مسئلہ نہیں ہے وہ کچھ گندے کام کرنے ہیں نعوذ باللہ وہ کام جو کرتا ہے تو اس آدمی کی اس سے دوستی ہو سکتی ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ ایک اور مخلوق ہے تو وہ فورا پچھلی باتیں پوچھ لے گا فڈا فڈ پوچھے گا کہ کیا ہوا اب وہ پوچھے گا آپ کا نام کیا والدہ کا نام کیا کب پیدا ہوئے وغیرہ اس کے بعد وہ بتانا شروع کر دے گا فلان ڈیٹ کو یہ آپ اسکول میں گئے تھے فلان تاریخ کو اخراج بھی ہوا تھا اسکول سے آپ کا اور فلان ڈیٹ کو آپ کے وہاں ایڈمیشن ہوئی اور پھر آپ کو یہ مار پڑی اور پھر یہ ہوا اور پھر یہ ہوا یہ جو پشلی باتیں ہیں وہ اس کو معلوم ہو سکتی ہیں لیکن اگلی بات کسی کو معلوم نہیں کل کیا ہوگا کون مرے گا کون جیے گا کچھ معلوم نہیں بڑے سے بڑے لوگ اس میدان میں آئے سب سٹے مارتے ہیں حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے آپ کو معلوم ہوگا بدھ مذہب کے حضرات یہ سمجھتے ہیں ان کے پانچ بڑے لامے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو وہ لامے چلاتے ہیں پانچ بڑے یعنی وہ نائبِ خدا ہیں ان کا کنسپٹ ہے کہ ایک بڑی طاقت ہے اوپر لیکن یہ اس کے نائب ہیں اس کے نائب کے طور پر کام کرتے ہیں ان میں سے ایک لامے کو آج سے کوئی پندرہ سال پرانی بات ہے ایمان نصیب ہوا اور انہوں نے اپنے پوری وہ ہسٹری لکھی کہ کیسے ایمان نصیب ہوا ہمارے ملک میں رہتے تھے اصل تو طببت کے تھے ملے میرے پاس آیا آشرواد لینے کے لئے اور ان کے آشرواد دینے کا بہت سخت طریقہ ہے مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دوسرا دھرم وغیرہ والے وہ ایسے مار دیا چلو جی ہو گیا آشرواد ہمارے ہاں تو اسلام میں آشرواد کوئی چیز ہی نہیں ہے تو ان کے ہاں تو سونے کا لوٹا لاؤ اور اس میں پانی بھرو اور اس سے وہ پیر دھوئیں اور اس پانی جو ہے وہ ان کو مل جائے تو یہ سمجھو آشرواد ہے اس نے ان کو آشرواد دیا اس نے کہا جی اب میری آپ ریکھا دیکھیں ٹھیک ہے کوئی آگے ڈلٹا تو نہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے تو اس نے کہا کہ کوئی خطرہ نہیں چالیس سال تک آپ سفتہ میں رہیں گے بے فکر ہو کر جائیے وہ یہاں سے واپس پلٹا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا اسی طرح ہمارے ملک کے پرہم منسٹر صاحب راجیب جی کو بھی کسی نے اسی طرح آشرواد دیا تھا اور ان کو بھی کہا تھا کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں مگر تین دن کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے دوسرے کا تو مجھے معلوم نہیں لیکن انہوں نے اپنے ہسٹری خود لکھی کہا کہ اس سے پہلے میں امریکہ گیا کسی کانفرنس میں گیا تھا تو میں اوپر سے نیچے آ رہا تھا ایک آدمی نیچے سے اوپر جا رہا تھا اس نے چلتے چلتے میرے ہاتھ میں انگریزی قرآن پاک کا ٹرانسلیشن مجھے دے دیا تو میں نے اس کو پڑھا تو مجھے کچھ اپنی باتوں پر شرم آنے لگی کہ میں لوگوں کو ایسے ہی پیشنگوئیاں کرتا رہتا ہوں ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہ تو ہے سب فراد ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹپڑے دیکھ رہا ہوں کیا ہے اس کے کہتے ہیں کچھ بھی ایسے بیوکو بناتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں میں ہل گیا تھا لیکن دل اندر سے نہیں ابھی تیار ہو رہا تھا اور ان کا انٹرو چھپا ایک سوال کرنے والے ان سے پوچھا دل کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا کہتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے جو کنسپٹ میرا ہے کہ میں نائب خدا ہوں تو اسلام میں میں وہاں سے اتر کر ایک عام آدمی بن جاؤں یہ حسن کام ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہے اتنی بڑی پوسٹ کو چھوڑنا لیکن جب ان کی ڈیتھ ہو گئی اسے میں لے کی تو وہ کہتے ہیں مجھے شرم آئی کہ میں کیوں لوگوں کو بے حقوق بنا رہا ہوں کل کی بات کوئی نہیں بتا سکتا ہے کل کیا ہوگا بہت لوگوں کو دیکھا جو لوگوں کو پیشنگوئیاں کرتے تھے ان کو اپنی پتہ نہیں تھی کہ کل شاید ہماری شام ہونے والی ہے لیکن یہ جو گزری ہوئی باتیں ہیں وہ کبھی کبھی کوئی بتا دیتا ہے میں نے کہا کہ وہ معلوم کرنا کوئی مشکل اصل میں اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے کہ جس طرح بارش برستی ہیں اس سے پہلے بادل آتے ہیں اسی طرح جب کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو لوگ انہی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ ان علامتوں کو دیکھ کر کچھ باتیں بتاتے ہیں اب ان کی سو باتوں میں سے ایک سچی ہو گئی 99 جھوٹی ہو گئی تو نیکٹیو مارکیٹنگ چلتی ہے اب وہ جو 99 جھوٹی ہوئی وہ کسی کو یاد نہیں رہتی جو ایک بات یاد رہے گئے کہہ دے غیب کوئی نہیں جانتا اس مالک کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے کل کی بات کیا آئندہ کیا ہوگا یہ کوئی نہیں معلوم کر سکتا ہے اور جو بات گزر گئی وہ غیب نہیں رہا وہ تو ہو گیا وہ آ گیا میدان ہو گیا اللہ اکبر جنہوں کو بھی غیب معلوم نہیں اور جنہوں کے نام سے غیب کے نام پر تو لوگ کتنے فتنے کرتے ہیں علمان والحفیظ قرآن پاک نے دو رخ پیش کیے انسانوں کے ایک یہ دو نیک بندے حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے مقابلے میں اب قوم سبا کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ یمن کی قوم ہے اور ان کی راجدھانی کا نام بھی سبا اور آج بھی یہ ملک سبا موجود ہے اور ان کی قوم کا نام بھی سبا ہے آج سے تقریباً چار ہزار سال پیچھے جو ان کی تاریخ ہے یہ دنیا میں بڑی طاقتور قوم رہی ہے اور عربی میں بھی جتنی پرانی عربی شاعری ہے وہ سب اسی قبیلے کی ہیں انہوں نے اس دور میں آج سے تین ہزار چار ہزار سال پہلے ایک ایسا نظام بنایا تھا کھیتی کا کہ جو اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے انہوں نے دو ڈیم بنائے تھے اور ان ڈیموں کی وجہ سے پورے ملک کو پانی ملتا تھا اور اس کے آگے دو باغ تھے اور ان دو باغوں کے اندر دنیا بھڑ کے میوے اور اس وقت میں ان کا اتنا بڑا دب دبا تھا کہ پوری دنیا کی ادھر کی جتنی وزنس ہے وہ کھچ کر ان کے ہاں پہنچتی تھی اور یہ وہاں سے اونٹوں پر لات کر کے فلسطین پہنچاتے تھے اور وہاں سے سمندر کے راستے پھر وہ پوری دنیا میں پہنچتی تھی یہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی مگر یہ نافرمان ہو گئے وہ اپنے مالک کو بھول گئے گندے کام کرنے لگ گئے اللہ کی طرف سے سزا آئی کیا سزا ہوئی جب وہ اللہ سزا دینا چاہے وہی ڈیم جو ان کی زندگی کا ذریعہ تھا وہی ان کی تباہی کا ذریعہ بنا چوہے پیدا ہوئے انہوں نے ڈیم میں سراخ کیا اور بس ایک ہلکا سے ایک سراخ ہوا وہ بڑا ہوا پھر بڑا ہوا پھر بڑا ہوا یہاں تک کہ سیلاہ وہ بند ٹوٹا اور پورے ملک میں سیلاب آیا بھری تعداد تو مر گئی جو کچھ اکا دکا لوگ بچ سکے وہ بھاگ کر کے کوئی کہیں کوئی کہیں بھاگا انہی میں سے مدینہ منورہ میں یہ دو قبیلِ عوص اور خزرج کے ہیں یہ انہی میں سے نکلے ہوئے ہیں قرآن پاک نے دونوں منظر پیش کیے جب اس کا فرما بردار ہو انسان اس کو کیا ملتا ہے نافرمان کو کیا سزا ملتی ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَائِنِ اور یقین ان کو ہمیں سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے رہنے کی جگہ میں آیتن ایک نشانی ہے جنتان دو باغ ہیں اَنْ يَمِينِمْ وَشِمَالِ ایک دائیں جانب ملک کے ایک مائیں جانب قُلُو مِرْ رِزْقِ رَبِّكُمْ ان کو کہا گیا کھو اپنے مالک کی روزی میں سے وَشْكُرُو لَهُ مگر اس کا شکریہ دا کرو بَلْدَتُنْ تَيِّبَتُنْ کتنا پاکیزہ شہر ہے پورا ملک ایسی پاکیزہ فضاء علاچی ان کے ملک میں اتنی ہوتی تھی تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی باہر سے گندے کپڑے والا آدمی جاتا تھا جس کے کپڑے میں جھوئیں ہوتی تھی تو علاچی کی خوشبو کی وجہ سے ان کے علاقے میں جا کر جھوئیں مر جاتی تھی اور ان کو باغوں کے میوے توڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی مزدور اپنے سر پر ٹوکرے رکھتے تھے اور چلتے رہتے تھے تو اوپر سے گرنے والے میووں سے ان کے ٹوکرے بھر جاتے تھے اللہ اکبر بَلْدَتُنْ تَيِّبَتُنْ پاکیزہ شہر ہے وَرَبُّنْ غَفُورُ اور بخشنے والا رب بخشنے والا مالک ہے وہ بخش رہا ہے فَآَعْرَدُو تو انہوں نے اعراض کیا اپنے مالک کو نہیں مانا فَأَرْسَلْنَا عَلِيْهِمْ تو چھوڑ دیا ہم نے ان کے اوپر سیل العرم عرم کے سیلاب کو یہ عرم کیا چیز ہے دو مانا ایک تو اس ڈیم کا نام بھی عرم تھا تو عرم ڈیم کے سیلاب کو اور خود سیلاب کو بھی عربی میں عرم کہتے ہیں زور کا سیلاب وَبَدْدَلْنَا هُمْ پھر کیا ہوا ملک برباد ہو گیا ہم نے بدلے میں دیئے ان کو بِجَنَّتَئِهِمْ ان کے دو باغوں کے بدلے میں جنت اینی ایسے دو باغ جو کڑوے میبوں والے تھے وَأَثْلٍ اور جس میں جھو کے درخت ہو گئے تھے یہ بھی ایک گندہ قسم کا درخت وَشَيْئِمْ مِنْ صِدْرٍ قَلِيلٍ اور اگر باغ کی چیزوں میں سے کوئی چیز بچی تھی تو وہ تھوڑی بہت بیری ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ یہ ہم نے سزا دی تھی ان کو بِمَا كَفَرُو ان کی ناشکری کی ان کے انکار کی وَحَلْنُ جَازِ إِلَّا الْقَفُورِ اور ہم نہیں سزا دیتے ہیں مگر نافرمانوں کو کسی عربی شاعر نے اس موقع کے اوپر ایک لمبی تاریخ لکھی نظم لکھی نظم میں اس کا ایک عربی شعر ہے لَا تَحْتَقِرَنَّ كَيْدَ الزَّعِيفِ فَرُبَّمَا کمزور کے حملے کو بھی کمزور نہ سمجھو فَرُبَّمَا اس لیے کہ کئی مرتبہ وَتَمُوتُ الْأَفَاعِ مِن سُمُومِ الْأَقَارِبِ کئی مرتبہ چھوٹے سے بچھو سے بڑے بڑے عزدہ مر جاتے ہیں وَجَعْلْنَا بَيْنَهُمَ بَيْنَ الْقُرَى اللَّةِ بَارَكْنَا فِيهَا ان کے ہاں جو میوے ہوتے تھے تو میووں کے لئے اگر کئی باہر بھیجنے کا نظام نہ ہو درامت اور برامت کا نظام نہ ہو تو ایک جگہ میوے کتنے کھائے گا انسان اللہ نے ان کو اپنے ملک سے باہر میوے بھیجنے کا اتنے پرانے دور میں کیا نظام بنایا یہاں سے لے کر سیریہ تک یمن سے لے کر سیریہ تک بیچ میں ایسی بستیاں بن گئیں جن بستیوں کی وجہ سے ان کا چلنا آسان ہو گیا وَجَعْلْنَا بَيْنَهُمْ اور بنایا ہم نے ان کے درمیان وَبَيْنَ الْقُرَى اللَّةِ اور ان بستیوں کے درمیان بارکنا فیہا جن بستیوں میں ہم نے برکت دی تھی اور یہ قرآن کی اسطلح ہے برکت والی بستی کس کو کہتا ہے قرآن شام کے علاقے کو بنا دی تھی ہم نے قرآن ظاہرتا دکھائی دینے والی بستیاں وَقَدْرْنَا فِيهَ السَّيِّرْ اور اس میں ہم نے ان کے لئے تیہ کر دی تھی منزلیں منزلیں مطلب ایک دن یہاں سے چلنا ہے وہاں رکنا ہے اور پھر وہاں انتظامات رہنے کے وہاں سے چلنا ہے دوسری جگہ ٹھہرنا ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا سیرو فیہا چلو لیالیا راتوں کو بھی وَأَيَّامًا اور دِنوں کو بھی آج رات اور دن سفر ہو سکتا ہے لیکن اس دور کے اندر جبکہ ڈھکیتیاں چوریاں آسان تھا آمینین امن کی حالت میں فَقَالُوا رَبَّنَا انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب مزا نرحاب سفر میں بَاعِدْ بَيْنَا أَسْفَارِنَا ہمارے سفر میں دوری پیدا کر یہ انہوں نے زبان سے کہا یا ایسا کام کیا جس سے یہ سمجھا گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ آرام والا سفر پسند نہیں مشکت والا ہونا چاہیے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور ایسا کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا فَجَعَلْنَا هُمَّا حَدِيث تو ہم نے ان کو داستانیں بنا دیا کہانیاں بنا دیا اب خالی لوگ ان کی ہسٹریاں پڑھتے ہیں سٹوریاں پڑھتے ہیں وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مَمَزَّقْ اور ہم نے ان کو ٹُکڑے ٹُکڑے کر دیا کس طرح ٹُکڑے کیا بہت سارے تو مر گئے اور باقی ساری دنیا میں پھیل گئے انہی میں سے ایک بڑا طبقہ عراق کی طرف بھاگا کچھ جزیرت العرب کی طرف بھاگا اور میں نے کہا مدینہ منورہ کے دو بڑے قبیل اوسر خزرج بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ الْاَيَاتِمْ بے شک اس میں اس مالک کی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی اس کی توحید کی لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور ہر ایسے آدمی کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے اس قوم کے حالات سے کیا سمجھ میں آیا یہ سمجھ میں آیا کہ انسان پر کسی نہ کسی موقع پر شیطان غالب آتا ہے اور پھر اس کو وہ گمراہ کرتا ہے راستے سے بھٹکاتا ہے بھٹکتے بھٹکتے آدمی بالکل آدمیت ہی سے اتر جاتا ہے پھر اس میں انسان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی وہ جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِیسِ اور واقعاً سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنے گمان کو ان پر فَاتْبَعُوْهُ تو ان سب نے اس کی پیروی کی اِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سوائے تھوڑی سی ایمان والوں کی جماعت کے وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلِيْهِمْ مِنْ سُلْطَانَ ایک بڑی اہم بات شیطان جو میں نے کہا کہ نہ دکھائی دینے والی مخلوق ہے مگر انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے دل میں عجیب وسوسے پر ڈالتا ہے عجیب قسم کے گندے خیالات ڈالتا ہے تو یہ شیطان تو کسی کو بھی راستے سے فسلا دے گا فرمایا نہیں جو راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو کوئی فسلا نہیں سکتا وَمَا كَانَ لَهُمْ اور نہیں تھی شیطان کے لئے عَلِيْهِمْ ان پر من سلطان کوئی طاقت إِلَّا لِنَعْلَمَا مگر تاں کہ ہم ظاہر کر دیں مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ کون ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں و یا جو آخرت کو مانتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا مِمْ مَنْ هُوَا مِمْ مَنْ هُوَا ان لوگوں کے مقابلے میں جو مِنْ هَا فِي شَك جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑے کنفیجن ہے یقین ہی نہیں ہے کہ مر کے اس مالک کے سامنے جانا ہے وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ اور تیرا رب ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے یہ گویا اس صورت کی تمہید ہے لیکن وہ میں نے کہا نا کہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا غیب کس کو معلوم ہے ہمیں معلوم تھا آج درس میں یہ شور ہوگا میں نے کہا تین صورتیں آج پڑھا شاید ایک بھی نہ ہو ہمیں کیا معلوم تھا وانس اٹھ کے ادھر بھاگنا پڑے گا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بوجھا کسی نے کہ آپ نے کیسے پہچانا کہ اللہ ہے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائن میں نے اپنے مالک کو پہچانا پلانوں کو فیل ہوتے ہوئے دیکھ کر گی میرے پلان کو کوئی فیل نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ مالک کیسے پلان فیل کر دیتا ہے رات کو کچھ بناتے ہیں صبح کو ہوتا ہی کچھ اور ہے اللہ اکبر استمہید کے بعد اب اصل مضمون سنے قل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ادعو الذین زعمتم من دون اللہ اے ساری دنیا کے لوگو اس اللہ کے سوا تم جن جن کو سمجھتے ہو کہ یہ پوجہ اور عبادت کے لائق ہیں زعمتم من دون اللہ شرکا یا آلیہ جن کو تم نے اللہ کے سوا خدا سمجھا ہوا ہے پکارو ان کو سارے ملکے پکارو لا يملکون مذقال ذرہ نہیں ان کو اختیار ہے ذرے کے برابر کسی چیز کا فی السماواتی نہ آسمان میں ہے ولا فی الارضی نہ زمین میں ہے وما لہم فیہما من شرک اور آسمان اور زمین اور اس پوری کائنات میں ان کو اللہ کے ساتھ کوئی ساجے داری نہیں ہے کوئی پارٹنرشپ نہیں کوئی حصے داری نہیں اللہ کے ساتھ وما لہو منہم من زہیر اور اللہ کے لئے ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں ہے یعنی وہ اکیلہ ہے کسی کی اس کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں حصے داری نہیں پکارو سب کو مدد کے لئے بلاؤ کسی کام کے لئے بلاؤ کوئی نہیں سنے گا ہے ہی نہیں کسی کو اختیار اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کیا ایک بڑی سوچ رہی کہ اللہ تعالیٰ بلکل اکیلہ ہے اس میں کوئی دوہرائی نہیں مالک ہمارا ایک ہے مگر وہ ایک اتنے بڑے نظام کو کیسے چلائے گا اس نے اپنے کچھ مددگار رکھے ہوئے ہیں وہ اس کی مدد کرتے ہیں ان کی مدد سے یہ کائنات چلتی ہے پھر لوگ مثال پیش کرتے ہیں جیسے بادشاہ ہوتا ہے اس کے آگے اس کے وزیر ہوتے ہیں جیسے ایک بڑا افسر ہوتا ہے اس کے ماتیت ہوتے ہیں جواب دیا اللہ کیوں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے وما لہو نہیں ہے اللہ کے لئے منہم ان میں سے من زہیر کوئی مدد کرنے والا تیسری بات چوتھی مدد کرنے والا تو کوئی نہیں لیکن ایسا ہے کہ ان کی سفارشوں سے کام چلتا ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ سفارش کر کے اللہ سے ہم کو دلوا دیتے ہیں اللہ کسی کو بیٹا نہیں دینا چاہتا مگر یہ سفارش کرتے ہیں تو دلوا دیتے ہیں وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَا اور سفارش کوئی فائدہ نہیں دیتی عِندہو اس کے پاس مگر وہ آدمی جس کے لیے اللہ نے ہی حکم دے دیا سفارش کے لیے اور وہ قیامت کے تعلق سے ہے کون سفارش کر سکتا ہے مکہ کے مشرق کہتے تھے فرشتے اور میں کل کے درس میں بتا چکا کہ ہمارے ہاں دیوی دیوتا کا جو تصور آیا ہے تقریباً یہ فرشتوں ہی کا تصور ہے تقریباً میں کہہ رہا ہوں پورا پورا نہیں مکہ کے کافر کہتے تھے کہ فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ہم ان کی پوجا کرتے ہیں یہ سفارش کر کے ہمارے کام بناتے ہیں یہاں تک کہ اگر اللہ کسی کو کچھ نہیں بھی دینا چاہتا تو بیٹی کی سفارش تو رد کر نہیں سکتا باپ تو دینا ہی پڑتا ہے فرمایا نہیں فرشتے بھی ایسے نہیں ہیں فرشتے اللہ کے قریب ہیں مگر کیسی عاجز اور بے بس مخلوق ہے اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم ملتا ہے تو وہ اس کی دہشت کے مارے خوف زدہ ہو کر بہوش ہو جاتے ہیں حتی اذا فضیع یہاں تک کہ جب ان کی گبراہت کو دور کیا جاتا ہے ان قلوبہم ان کے دلوں سے قالو ماذا قالا ربکم وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا قالو الحق پھر سب کہتے ہیں کہ جو بھی فرمایا وہ سچ فرمایا وہوالعلی وہ اللہ بہت بلند ہے فرشتے اس کے پاس زبردستی سفارش کریں گے اور کام بنا دیں گے القبیر وہ بہت بڑا ہے قل من يرزقكم من السماوات والارد آپ ان سے پوچھو مکہ والوں سے کون ہے جو تم کو روزی دے سکتا ہے من السماوات آسمانوں میں اگر اللہ بند کر دے کون کون ہے والارد اور زمین میں کون ہے جو روزی دے سکتے ہے کوئی کوئی جواب نہیں قل اللہ آپ کہہ دیجئے وہ صرف اللہ ہے وَإِنَّا أَوِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا اَوْفِغْضَلَا لِمْ مُبِينَ یہاں پہنچ کر فرمائے آپ دو سوچیں ہو گئیں تمہاری سوچ ہے کہ کائنات کو چلانے والے بہت ہیں ہماری سوچ ہے ایک ہے اب یہ دونوں سوچیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گی یہ آج سیاسی جملہ آیا کہ رستے ان ایک منزل ایک رستے بکھرے بکھرے منزل سارے اندھی کٹھی کیسے ہو سکتا ہے کیسی بے وقوفی کی بات ہے ایک ہے وہ جو کہتے ہیں کہ صرف اکیلہ ہے اور دوسرے جو تینٹیس کروڑ تک کو مانتے ہیں دونوں کی سوچیں کیسے ہو سکتی ہیں لیکن جو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کو مانتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کس طرح کہنا ہے اس کے لیے قرآن کا انداز دیکھو آپ ان سے کہہ دیجئے کیا فرمائیے ان سے وَإِنَّا وَإِعَوْئِيَّاكُمْ بے شک ہم یا بے شک تم لَعْلَا هُدًا ضرور بے ضرور سیدھے راستے پر ہیں اَوْفِضَ لَعْلِمْ مُبِين یا بلکل بھٹکے ہوئے ہیں کھلن کھلہ گمراہی میں ہیں دونوں سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتے یا ہم ہیں یا تم ہو اب غور کرو کون ہو سکتا ہے اور وہ خود جب اس پر غور کریں گے تو جواب ملے گا کہ نہیں ہمارا راستہ ہی غلط ہے قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا اور سنو اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے اس ایک مالک کو مان کر کے لاکھوں اور کروڑوں کا انکار کر کے کوئی جرم کیا ہے تو یہ ہم نے جرم کیا نہ تو ہمارے جرم کی سزا تم کو تو نہیں ملے گی قُلْ لَا آپ فرما دیجئے لَا تُسْأَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا عَمَّا أَجْرَمْنَا ان جرموں کے بارے میں جو ہم نے کیا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا جو تم نے کی جو تم کرتے ہو دیکھئے جب کہا نہ کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کس کے بارے میں ہمارے جرموں کے بارے میں ہمارے کرائم کے بارے میں اب کہنا تھا کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارے کرائم لیکن تمہارے کرائم نہیں کہا اس سے ان کو غصہ آجاتا اچھا ہم کرمنل ہیں نہیں نہیں فرما ہے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو کیا کرتے ہو چھوڑیے اس بات کو فیصلے کو اس مالک پر چھوڑو قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا آپ کہہ دیجئے کٹھا کرے گا ہم سب کو ربنا ہمارا مالک ثُمْ يَفْتَحُ بَيْنَنَا پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان بلحق انصاف کے ساتھ دیکھئے دو سوچے ہو گئیں ایک اکیلا ماننے والا اور ایک لاکھوں اور کروڑوں کو ماننے والا تو اس کی کہیں فیصلہ تو ہونا چاہیے وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمِ اور وہی زبردست حقیقت کو کھولنے والا ہے فتح الْعَلِيمِ وہی جاننے والا ہے کیوں جج ججمنٹ کرنے والا جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے اتنا صحیح فیصلہ کرے گا کہ اس سے زیادہ کو جاننے والا ہے قُلْ اَرُونِيَ الَّذِينَ عَلَحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ قَلَّا قُلْ آپ ان سے فرمائیے ارونی ذرا مجھے دکھاؤ ارونی مجھے دکھاؤ الَّذِينَ عَلْحَقْتُمْ بِهِ وہ وہ ہستیاں جن کو تم نے اس کے ساتھ ملایا ہے شُرَكَاءَ اس کے شریک اس کے پارٹنر بنا کر ہیں کون کونے ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کو اس مالک نے پیدا کیا تم کہتے ہیں نہیں جی فلانے بابا جی کو پیدا کیا ذرا بھلا بابا جی کو میں پوچھتا ہوں تُو نے پیدا کیا بل ہوا اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ اکیلا ہے اللہ ہے العزیز جو سب پر غالب ہے الحکیم اور غالب ہے تو سزا کیوں نہیں دیتا کہا حکمت والا ہے دانشمندی ہے اس کی حکمت کا تقاضہ ہے ٹھیل دیتا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَ لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا یہ باتیں بتانے کے لئے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کس کے لئے آئے صرف مکہ والوں کے لئے فرمائے نہیں وَمَا رَسَلْنَاكَ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا كَافَتَ لِلنَّاسِ مگر سارے لوگوں کے لئے بشیراً خوشخبری دینے والا بنا کر نذیراً درانے والا بنا کر وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ انتظار کرو اس فیصلے کا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَ الْوَعْدُ تو کہتے ہیں اچھا ہی بتاؤ یہ وعدہ پورا کب ہوگا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو قُلْ جواب دے دیجئے لکم تمہارے لئے مِعَادُ يَوْمٍ اس دن کا وقت مقرر ہے کہ جب وہ دن آ جائے گا اس دنیا کے ختم ہونے کا لَا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَا تم ایک گھڑی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکو گے اور جب تک وہ دن آئے گا نہیں لا تستقدیمونا اس سے پہلے تم مر نہیں سکتے ہو یہ ساری باتیں سنی مکہ کے کافروں نے کہنے لگے کچھ بھی سنا ہم نے تو ماننا نہیں ہے قسمیں کھا رکھی ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا کافر ہو گئے تھے جو ہمارے محول میں آج کافر جو ہے یہ گالی ہے ہمارے غیر ایمان والے بھائی بھی نہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کافر یہ کافر معلوم ہو وہ گالی سے ملے عربی میں گالی نہیں ہے یہ کفر کے معنی کیا ہے نا ماننے والا انکار کرنے والا جو نان بلیور ہے نہیں مانتا ہے کہا ان لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے لَنُّو مِنَ بِحَاظَ الْقُرْآنِ اس قرآن کو تو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَي اور کہنے لگے تو ہم تو اس کتاب کو بھی نہیں مانتے جو اس سے پہلے تھی اس سے پہلے کونسی تھی تورات اور انجیل اور زبور مکہ کے کافر اس کو بھی نہیں مانتے ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے فرمایا ابھی کہتے ہیں نہیں مانیں گے ابھی موت کا ایک جھٹکا لگے اور پھر دیکھیں ابھی کہیں پکا مانگے جی مانگے وَلَا اُتَرَا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں اس منظر کو دنیا میں اِذَا ظَالِمُونَ جب یہ ظالم لوگ موقفون کھڑے کیے جائیں گے اِنْدَا رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے تو پھر وہ جو لیڈر ان کے تھے اور جو مذہبی گروہ گھنٹھال ان کو گمراہ کرتے تھے اور یہ جو گمراہ ہوتے تھے بھٹکتے تھے ان کے چیلے یہ دونوں آپس میں جھگڑیں گے يَرْجِوِ بَعْدُهُمِ الْعَبَعْزِنِ الْقَوْلِ یہ ایک دوسرے کے اوپر بات لگائیں گے کیا لگائیں گے يَقُولُ الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا کہیں گے وہ لوگ جن کو کمزور کر دیا گیا تھا کچھ دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کچھ لے ہوئے لوگ ہوتے ہیں پست لوگ ہوتے ہیں لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا ان سے کہیں گے جو بڑا بننا چاہتے تھے لَوْ لَا أَنْتُمْ آئے بدبختو اگر تم نہ ہوتے لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ہم ضرور ماننے والے ہو جاتے ہم اس قرآن کو مانتے قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا اس پر وہ موٹے لوگ بولیں گے کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا ان لوگوں سے جن کو کمزور کر دیا گیا تھا یہ نہیں کیا تھا انہوں نے اَنَحْنُ سَدَدْرَاكُمْ کہ ہم نے تم کو روکا تھا اَنِلْهُدَا سِدھے راستے سے بَعْدَئِذِ جَاَاكُمْ جبکہ وہ سیدھا راستہ تمہارے پاس ہدایت کا راستہ ہدایت آ چکی تھی بلکہ تم مجرمین بلکہ تم ہی مجرم لوگ تھے تم ہی جرم کرتے تھے اپنے پاپ ہمارے سر لگاتے ہو ہم نے کمنہ کیا اپنے مفاد کے لیے ہمارے پیچھے چلتے تھے مگر اب اللہ کی عدالت ہے وہاں یہ گھبرائیں گے نہیں کمزور لوگ یہ بھی چپنی رہیں گے پھر ان پر حملہ کریں گے وَقَالَ الَّذِينَ اَسْتُ ضَعِفُ اور کہیں گے وہ جن کو کمزور کیا گیا تَالِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُ ان لوگوں سے جو بڑا بنتے تھے بَلْمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ تمہاری سازشیں تمہاری چالیں اللیل رات میں وَالنَّهَارُ اور دن میں یعنی مَكْرُكُمْ فِي اللَّهِ الْحَسْلَ تمہاری رات کی اور دن کی چالیں وہ ہم کو گمراہ کرتی تھی کونسی چالیں اِذْتَأْمُرُونَنَا جب تم ہم کو کہا کرتے تھے اَنَّكْفُرَ بِاللَّهِ کہ ہم اللہ کو نہ مانے اس اکیلے مالک کو نہ مانے تم کہا کرتے تھے تمہاری تقریریں تمہاری وہ چالا کیاں وَنَجَعَلَكْلَهُ أَنْدَادَ اور ہم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں اور ابھی پیچھے ہم نے پڑا نصور حج کے آخر میں کہ یہ سب کچھ وہ کس کے لئے کرتے تھے تاں کہ قومی ایک تا باقی رہے کٹ بندن باقی مُوَدَّتَ بَيْنَكُمْ آپس میں دوستی کی وجہ سے یار کون دشمنی مول لیں کون پنگا مول لیں یہ سب کچھ اس لئے وَأَصَرُ النَّدَامَتَ لَمَّا رَابُ الْعَذَابُ اور جب اللہ کی طرف سے عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے تو یہ دونوں طبقے اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے کیسے جو آدمی بڑا بنتا ہے نا تو اگر اس کو کوئی پریشانی آ رہی ہو تو شروع شروع میں لوگوں کے سامنے میں کوئی گبراتا نہیں ہوں میں ڈرتا نہیں ہوں تو یہ بھی کہیں گے نہیں نہیں ہمیں کوئی گبرات نہیں شرمندہ ہوں گے دل میں مگر شرمندگی کو چھپائیں گے لیکن زیادہ دیر نہیں جب عذاب آ جائے گا یہ بھی ویسی چیخنے اور چلانے لگیں گے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي عَنَقِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہم توق ڈالیں گے ان لوگوں کی کردنوں میں الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے انکار کیا تھا جو نہیں مانتے تھے حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان سے کہا جائے گا ان کو نہیں سزا دی جائے گی اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مگر ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے وَمَا عَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ اِلَّا قَالَ مُطْرَفُوْهَا اے میرے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکہ والے جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے وَمَا عَرْسَلْنَا اور ہم نے نہیں بیجا فِي قَرْيَةٍ کسی بستی میں مِن نَذِيرٍ کسی درانے والے کو آگاہ کرنے والے کو اِلَّا قَالَ مُطْرَفُوْهَا مگر وہاں کے مالداروں نے کہا ہر دور کا یہ کھاتا پیتا تبقا اس نے کہا کیا کہا اِنَّا بِمَا عُرْسِلْتُم بھی کافرون تم کو جو کچھ بھی اپنے مالک کی طرف سے دے کر بھیجا گیا ہے اِنَّا کافرون ہم اس سب کا انکار کرتے ہیں ہم تو مانتی نہیں وَقَالُوا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالٌ وَأُولَادًا اور اِنہوں نے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا نیک لوگوں سے نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا ہم زیادہ ہیں مالوں کے اعتبار سے وَأُولَادًا اور اولاد کے اعتبار سے مطلب اگر تم خدا کے لادلے ہو اس کے چہیتے ہو تو مال ہم کو کیوں مل رہا ہے اولاد ہم کو کیوں مل رہی ہے اللہ نے ہم کو مال دی اولاد دی اس کا مطلب کہ ہم اس کے پیارے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِیتِ اور جب دنیا میں وہ ہمیں مال دولت دے رہا ہے تو ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے کوئی عذاب عذاب نہیں ہے قُلْ اِنَّ رَبِّيَ اَوْسَتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَعُ وَيَا قَدِّرَ آپ فرمائیے دنیا میں کسی کو مال دولت مل جائے یہ اللہ کا پیارہ ہونے کی نشانی نہیں اور کسی کو نہ ملے تو یہ اس کے اللہ کے یعنی اللہ کے محروم کی ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ کو اس سے محبت نہیں اس لئے اللہ نے اس کو محروم کر دیا ہے یہ دوسرا نظام ہے قُلْ اِنَّ رَبِّيَ آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب یب سطر رزقہ روزی پھیلاتا ہے لِمَنْ يَشَعُ جِسْ کے لئے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور تم سمجھتے ہو کہ مال مل گئی آج یہ تو مادہ پرستی کا دور دولت کی پوجا کا دور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ انسان دولت کا پجاری بنے گا یہ ہے وہ دور اس میں تو آدمی سمجھتا ہے جس کو کچھ مل گیا کہتے ہیں بڑی قسمت والا ہے جناب کیا بات ہے اس پر تو بہت محرمان ہے مالی جواب ملا وَمَا أَمْوَالُكُمْ اے انسانُ سُنُو تمہارے مال وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور نہیں ہے تمہاری اولادیں بِاللَّتِ تُقَرِّبُكُمْ ایسی چیزیں جو تم کو قریب کر دیں اندنا اللہ کے پاس ہمارے پاس ظلفہ مرتبے کے اعتبار سے مال زیادہ ہونے سے آدمی اللہ کا قریبی نہیں ہوتا اولاد زیادہ ہونے سے آدمی اللہ کا قریبی نہیں ہوتا اِلَّا مَنْ نَعْمَنُ مگر وہ جو اس مالک کو مان گیا جو اللہ کو مان گیا وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے نیک عمل کیے اچھے کام کیے فَأَوْلَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الظِّعْفُ یہ وہ طبقہ ہے جن کے لئے ڈبل ڈبل بدلہ ہے بِمَا عَمِلُوا ان کے کاموں کی وجہ سے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اور یہ جنت کی بالا خانہ اوپر کی منزلوں میں ہوں گے آمِنُونَ اَمَنُ کے ساتھ رہیں گے وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آیَاتِنَا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں معاجزینہ ہم کو آجز کرنے کے لئے یعنی آیتوں کے اثر کو ختم کرنے کے لئے اُلَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ یہ عذاب میں گرفتار کر کے لائے جائیں گے قُلْ اِنَّ رَبِّ يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهِ آپ کہہ دیجئے مال کا زیادہ بننا اللہ کا پیارا ہونے کی علامت نہیں اور نہ ملنا اللہ کا مبغوظ ہونے کی علامت نہیں مال کا مسئلہ کیا ہے یہ اس کی ایک حکمت ہے کسی کے لئے روزی کو پھیلا دیتا ہے کہہ دیجئے بے شک میرا رب يَبْسُتُ الرِّزْقَ پھیلاتا ہے روزی کو لمن یشا جس کے لئے چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے وَيَقْدِرُ لَهُ اور کم کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے اور اس کی شان کیا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَئِنْ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ جو بھی کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ وہ اس چیز کی جگہ دوسری پیدا کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آج اس سال کا ناج کھالی آئندہ پیدا نہیں ہوگا جو خرچ کرتے جاؤ گے اور آتی جائے گی اور آتی جائے گی وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہی بہترین روزی دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ پھر سنو جس دن مالک الملک جمع کرے گا اللہ جمع کرے گا ان کو جمعاً سارے کے سارے لوگوں کو ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ پھر فرشتوں سے کہے گا جن کے لوگوں نے دیوی دیوتا بنائے تھے اَحَا أُلَائِيَّكُمْ کیا یہ لوگ تمہاری پوجہ کانو یعبدون تمہاری پوجہ کیا کرتے تھے یہ تمہاری عبادت کرتے تھے فرشتے کہیں گے قَالُوا سُبْحَانَكَ وہ کہیں گے اے ہمارے مالک تیری ذات پاک ہے انتا ولیونا تو ہمارا کارساز ہے من دونہم ان کے علاوہ ہمارا مالک تُو ہے ہمارا مددگار تُو ہے ان سے ہمیں کیا لینا دینا تھا تو یہ پوجہ کیوں کرتے تھے تمہاری بَلْقَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنُ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یہ شیطانوں کے پوجاری تھے شیطانوں نے ان کو کہا کہ تم فلاں فلاں کی پوجہ کرو اس پر یہ ہماری عبادت کرتے تھے اکثر اُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر شیطانوں پر ہی ایمان رکھتے تھے فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْذُكُمْ لِبَعْذٍ نَفْعًا وَلَا دَرَّا تو آج جب اللہ کی عدالت میں سب حاضر ہو گئے لَا يَمْلِكُ بَعْذُكُمْ ان میں سے باز یعنی شیطان اور انسان لبعذن ایک دوسرے کے لیے نہیں مالک ہوں گے نہ نفع کے نہ نقصان کے اس کی عدالت میں نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکا نہ کسی کو نقصان وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُ اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا ذوق و عذاب النار ظلم کیا تھا سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک کیا اس مالک کو اکیلا نہیں مانا ان کو ہم کہیں گے آگ کا عذاب چکھو اللَّتِكُنْ تُمْ بِحَا تُكَذِّبُونَ جس آگ کو جس جہنم کو تم جھوٹا سمیتے تھے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب یہ صاف صاف آیتیں یہ نشانیاں قرآن کی یہ باتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قَالُوا مَا حَذَا وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ کون قرآن پیش کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجلن نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی ہی تو ہے ایک انسان ہی تو ہے انسان ہو کر کہ یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں نبی کیسے ہو سکتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ تم کو روک دے اَمَّا قَانَ يَعْبُدُ عَبَاؤُكُمْ ان چیزوں کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہتے دیکھو تمہارا باپ دادا تو انہی کو پوچھتے ہوئے مر گیا لیکن اب یہ چاہتا ہے کہ اس راستے اس تم کو ہٹا دے وَقَالُوا مَا حَذَا إِلَّا اِفْقٌ مُفْتَرَا اور قرآن کے لئے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ نہیں مگر ایک گھڑا ہوا ایک جھوٹ ہے مفترہ جو گھڑا ہوا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقُ اور جن لوگوں نے نہیں مانا انکار کیا کافروں نے کہا لِلْحَقِّ حَق کے لئے لَمَّا جَاهُمْ جَبْ حَقُ ان کے پاس آگیا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ نہیں ہے مگر یہ کھلن کھلا جادو ہے یہ تو جادو کر رہے ہیں اور کچھ نہیں وَمَا عَتَيْنَا هُمْ مِنْ كُتُبٍ اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ جادو ہے تمہارے پاس کوئی کتاب ہے وَمَا عَتَيْنَا هُمْ مِنْ كُتُبٍ اور نہیں دی تھی ہم نے ان کو کوئی کتابیں مکہ والوں کے پاس کوئی کتاب آسمانی کتاب نہیں تھی يَدْ رُسُونَهَا جس کو وہ پڑھتے ہوتے وَمَا عَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اور ہم نے نہیں بھیجا ان کی طرف قَبْلَكَ مِنْ نَذِير آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا یہ بات بھی سمجھیں مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے چھے سو ستر عیسوی میں اور اس سے پہلے دھائی ہزار سال پہلے تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے بیچ میں نہ ان کے لئے کوئی کتاب تھی اور نہ ان کے لئے کوئی نبی تھے جو ان کو سیدھا راستہ بتاتے فرمائے کتاب تو ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں تو یہ کہاں سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے گویا عذر پیش کر رہا ہے جہل ہیں ان پڑھے ہیں کچھ ہے نہیں اس لئے یہ باتیں کہہ رہے ہیں وَمَا آتَيْنَا هُم مِنْ قُتُبِ اور ہم نے نہیں دی ان کو کتابیں ید رسولہا جن کو وہ پڑھتے ہوں وَمَا عَرْسَلْنَا إِلِيهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِير اور ہم نے نہیں بیجا ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جھوٹا سمجھا تھا ان سے پہلے جو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان سے پہلے لوگ اور بھی بڑی بڑی قومِ گزری عرب کی قوم قومِ عاد قومِ سمود انہوں نے بھی خدا کے دین کو قیامت کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو سب کو جھوٹ سمجھا تھا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو دولت دیا مال دیا تھا طاقت دی تھی یہ نہیں پہنچے اس کے دسویں حصے کو بھی یہ معشار دسویں بھی ہو سکتا ہے سویں بھی ہو سکتا ہے ہزارویں بھی ہو سکتا ہے تینوں مانا یہ اس کے ہزارویں حصے کو بھی نہیں پہنچے مطلب جو طاقت تم سے پہلی قوموں کے پاس تھی تمہارے پاس تو اس کے مقابلے میں ہزارویں طاقت بھی پھر جب ان پر اللہ کا عذاب آیا وہ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکے تم کیسے بچاؤ گی فَقَذَّبُوا رُسُولِ تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھوٹا کہا فَقَئِ فَقَانَنَقِیْرِ تو کیسی تھی میری پکڑ قومِ آدھ کو دیکھو ایک ہوا کے جھونکے نے سب کا کام تمام کر دیا قومِ ثمود ایک چنگھار ایک زبردست چیخ اسی سے سب مر گئے صورت پوری ہونے لگی لیکن جب آخری رکوع آتا ہے اس میں پچھلے مضمون کو بلکل سمیٹا جاتا ہے اور کچھ آخری قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بلکل واقعاً ختم ہونے والی ہے صورت بہت زبردست بات قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةِ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ایک بات کہیے اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةِ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں بِقَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةِ مُرَاد ایک بات میری سنو تم تمہاری ہزاروں باتیں میری ایک بات سنو کیا بات ہے اَنْتَقُمُوا لِلَّا اُٹھو تم اللہ کے لئے اُٹھنے سے مطلب تیار ہو جاؤ مَسْنَا پھر دو دو بیٹھو وَفُرَادَا یا اکیلے اکیلے بیٹھو سُمَّتَتَفَقْقَ رُو پھر تھوڑا سا دماغ سے سوچو اس قرآن کو پڑھو اور تھوڑا سا سوچو اور جب بھی تم سوچوگے نتیجہ کیا نکلے گا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّا نہیں ہے تمہارے ساتھی میں کوئی پاگل پنا سوچو تو سہی صرف دشمنی کی وجہ سے کہتے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے وہ کبھی ایک مرتا سوچ کر تو دیکھو اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے لوگوں سے گلہ یہ نہیں ہے کہ مانتے کیوں نہیں گلہ کیا ہے پڑھتے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں ان میں سے کتنے پڑھتے ہیں وہی دیکھ لیں آج مولانا فرما رہا ہے اتنا کیا حال ہے سُمَّتَ تَفَقْقَرُو پھر سوچو مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّا تمہارے ساتھی میں کوئی پاگل پنا نہیں اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ یہ آگاہ کرنے والے ہیں لَكُمْ تم کو بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدید ایک سخت عذاب سے پہلے تم کو بتا رہے ہیں موت تمہارے پیچھے آ رہی ہے نہیں اس سے بج سکتے ہو اس کے بعد ایک خطرناک سزا سے دوچار ہو جاؤ گے اس سے پہلے تم کو سبجھا رہے ہیں اور عرب کے لوگ وہاں بھی بہت سارے مذہبی پنڈت شنڈت تھے ہر بات کے اوپر کہتے تھے پیسے لاؤ کوئی پیشنگوئی کی ہاں جی میں نے تیری ریکھا پیسے بتاؤں گا پھر میں اتنے ہی نہیں کوئی شاعری کرتے تھے آج ایک ایسی زبردست میں نے نظم لکھی ایسا میں نے قصیدہ لکھا قویتہ لکھی ہے ایک قویم لکھی ہے کیا بتاؤں تو کہتے سنا پیسے دو پہلے ایسے دھوڑا سنا دیں گے پھر ہی میں سنا دیں پیسے لاؤ آپ کے لکھنوک کے لئے کہاوت ہے نا کہ ایک شاعر صاحب کسی ہوتل میں رہے تو صبح ہوتل والے نے بل بہت بڑھا دیا تو اس نے کہا یار آپ نے تو خالی کمرے کے پانچ سو روپے بتایا تھے تو یہ اتنے زیادہ کیوں تو اس نے کہا دیکھو ہوتل میں اس کا انتظام ہے اس کا انتظام ہے اس کا انتظام ہے اس کا انتظام ہے تو اس چیز کا اتنا چارج اس کا اتنا چارج اس کا اتنا چارج تو اس طرح پانچ ہزار روپے بن گئے اس نے کہا میں نے تو ان کو کوئی یوز نہیں کیا تم ان چیزوں کا چارج میں کیوں دوں اس نے کہا نہیں جو بھی کمرے میں رہتا ہے اس کو یہ دین ہے تو اس نے بہت اچھا اس نے کہا در ادھر بھی غور کیجئے اس نے فٹا فٹا اپنے کارڈ نکالا دوسرے اپنا پچھلا ڈاٹا نکال کر دکھایا کہ میں جہاں بھی کسی مجلس کو میں جاتا ہوں کوئی بھی میفیل اٹینڈ کرتا ہوں ایک نظم سناتا ہوں اس پر پچاس ہزار روپے لیتا ہوں تو آپ کے ہاں تو پوری رات میں رکا ہوں تو میرا پینٹالیس واپس دے دو پانچ ہزار آپ رکھ لی گیا ہر بات کے اوپر وہ کہتے تھے پیسے لاؤ اور آج بھی پیسوں کا ہی کھیل ہے ہر جگہ جہاں جاؤگے وہاں پیسے پیسے یہاں تک کہ ہمارے ہاں بھی ہم کیا جملہ مشہور ہو گیا کچھ لے کے آوگے لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے خالی ہاتھ جاؤگے یہ قرآن اعلان کر رہا ہے خالی ہاتھ آو دامن بھڑ کے لے جاؤ قل اے میرے نبی ان سے کہیے ما سألتکم من عجر میں نے تم سے اس پر کوئی فیس نہیں مانگی کوئی بدلہ تم سے اس پر نہیں کوئی مزدوری نہیں مانگی اور اگر میں نے کوئی مزدوری مانگی تم سے تو فہوا لکم وہ تمہارے لئے اگر تم سمجھتے ہو تمہیں مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں بات سننے کے تو وہ اپنی جیب میں رکھو اِن اجریہ اللہ علی اللہ نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ کے ذمہ میں میں اس کا مزدور ہوں ایک سرکار کا ملازم دوسری کا نہیں ہو سکتا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِينِ شَهِيد اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے قل اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ آپ فرمائیے بات یہ ہے بے شک میرا رب سچ کو بیان کرتا ہے کھول کھول کر کے اللہم الغیوب وہ چھپی ہوئی باتوں کا بہت جاننے والا ہے قل جاء الحق آپ ان سے کہیے اب سچ آ چکا ہے اب جھوٹ پر مت چلو وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِل اور باطل نہ پہلے کچھ کر سکا وَمَا يُعِيدُ اور نہ کچھ بعد میں کر سکے گا جھوٹ سے نہ پہلے کچھ ہوا نہ آگے کچھ ہوگا اور سچ آ چکا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لفظی معنی تا وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ باطل نہ پہلے پیدا کرتا ہے اور نہ بعد میں پیدا کرتا ہے مگر اس کا مطلب یہی ہے نہ پہلے اس سے کچھ ہوا اور نہ آئندہ اس سے کچھ ہو سکے گا ابھی فرمایا نا کہ اللہ کے سوا تم جن کو مانتے ہو ساری دنیا کے سب کو پکار ہو دے دو کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے مکہ کے کافر کہنے لگے بندہ اصل میں بھٹک گیا راستے سے فرمایا قل آپ کہہ دیجئے اگر میں بھٹک گیا ہوں فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِ تو بے شک میرے بھٹکنے کا نقصان مجھ کو ہوگا میں بھٹکوں گا اپنی ذات پر وَإِنْهِ تَدَئِتُ لیکن اگر میں نے سیدھا راستہ پا لیا ہے فَبِمَا يُوحِي لَيَّا تو پھر اس وحی کی وجہ سے ہے جو میری طرف بھیجی جاتی ہے بھیجتا ہے ربی میرا رب اگر میں نے سیدھا راستہ پایا پھر اس نور کی وجہ سے اس لائٹ کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے اس وحی کی وجہ سے اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ بے شک وہ اللہ بہت سننے والا قریب بہت نزدیک ہے دنیا میں انسان کیا کیا کہتا ہے ہاں جی مر کے جب مریں گے دیکھ لیں گے اور میں کیا دیکھے گا وَلَوْتَرَا اے قرآن پڑھنے والے اگر تُو دیکھے اس منظر کو کب فَزِعُو جب یہ گھبرا جائیں گے اور بھاگنا چاہے گا ہر آدمی اللہ کا عذاب دیکھ کر فَلَا فَوْتَا تو کوئی چھوٹ نہیں سکے گا وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٌ اور قریب کی جگہ سے پکڑ لیا جائیں گے اللہ معاف کرے ابھی زلزل آئیں بھاگیں گے کتنا بھاگیں گے فوراں پکڑے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ اور اس وقت میں کہیں گے کہ ہم مان گئے اس مالک کو مان گئے لیکن جب یہ سب کچھ آدمی دیکھ لے پھر ماننے سے کوئی فائدہ وَأَنَّا لَهُمُ تَنَاوش تناوش کے معنی دور سے ہاتھ ایسے کر کے کسی چیز کو پکڑنا اور کیسے وہ پکڑ سکیں گے اب ہدایت کو مِن مَكَانٍ بَعِيد دور کی جگہ سے کہاں پہنچ گئے اب تو موت آگئی وہاں سے یا محشر کے میدان میں پہنچ چکے وہاں ہدایت نہیں قبول ہوتی ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ حالانکہ اس سے پہلے تم اس کا انکار کرتے تھے مِن قَبْلُ اس سے پہلے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ اور اندھیرے میں پتھر مارتے تھے ایسی سٹے مارتے تھے نہیں جی مر گئے مٹی ہو گئے ختم ہو گئے یہ ایسی چکر چلتا رہتا ہے یوں ہی بولتے رہتے ہیں لوگ خود تکے مار رہتے ہیں ہوا میں ہمارے پاس کوئی ثبوت کوئی ایویڈنس کچھ نہیں وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ اور یہ اندھیرے میں پتھر مارتے تھے مِن مَقَانِ بَعِيد دور کی جگہ سے اب جب عذاب کو دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ ہم مان جائیں ایمان قبول کریں مالک کو مان جائیں نیک قوم کریں مگر اب تو دیوار کھڑی ہو گئی اب عدالت میں پہنچ کر کہ کوئی چور چوری سے توبہ کرے اب جان چھوٹے گی کوئی آدمی کسی کا مرڈ کرے جا عذاب پکی توب آج کے بعد کسی کو نہیں ماروں گا آج کے بعد تو نہیں مارے گا مگر جس کو مار دیا اس کی سزا تو ملے گی وَحِيلَ بَيْنَهُمْ اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان وَبَيْنَ مَا يَشْتَحُونَ اور اس چیز کے درمیان جس کو وہ چاہیں گے کیا چاہیں گے کہ اب ہم ایمان قبول کر لیں کَمَا فُعِلَ بِعَشْيَاعِهِمْ جیسا کہ ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا وہ دیکھو عجبت کا فرعون وہ مرا اس نے بھی اس وقت میں ایمان قبول کیا مگر اس وقت کا ایمان موتبر نہیں ہوا جیسا کہ کیا گیا تھا ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّمْ مُرِيبْ وہ پہلے لوگ بھی ایسے شک میں تھے جو شک شک میں ڈالنے والا تھا الجھاؤں میں تھے کوئی کہتا تھا کہ ہاں لگتا ہے کہ یار کوئی چکر تو ضرور ہے کوئی کہتا تھا نہیں ہے ہی نہیں قیامت کوئی کہتا تھا ایسے اگر ہوگی بھی تو تب وہاں بھی ہم ہی مالدار ہوں گے اس لیے کہ جو یہاں مالدار ہوگا وہ وہاں بھی مالدار ہوگا صورت مکمل ہوئی ایک بیان ایک لیکچر ایک بیان بیان اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اس میں بھی توحید کا مضمون تھا کہ اللہ ایک ہے اس میں بھی یہ مضمون تھا کہ آدمی کو مرنا ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے کچھ اچھے کام کر کے جانے ہیں اس میں بھی یہ مضمون تھا کہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے اس میں بھی یہ مضمون ہے فرض کیا ہے اس کا انداز اس کے مقابلے میں زیادہ ضروردار ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی شکتوں اور تعریفوں کے لائف ہے نہیں کیوں خاتیر السماوات وہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا والعرض وہ زمین کو پیدا کرنے والا جاعد الملائکہ وہ فرشتوں کو بنانے والا ہے رسولاً اس پیغام لے جانے والا یہ جو فرشتے ہیں وہ تو اس میں مقرر کیے ہیں اگر کسی کی سیکورٹی کر رہے ہیں آدمی کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھیجتا ہے اور اللہ کے پاس سے جو ہدایت کی باتیں لے کر فرشتے آتے ہیں وہ بھی اللہ بھیجتا ہے اپنی مرگی سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے جاعد الملائکہ وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو رسولاً پیغام لے جانے والا علی اجنحتن جو پروں والے ہیں مثنا دو دو پر سلاسہ تین تین رباعات چار چار مگر کیسے تین کیسے چار ظاہر ہے ہم نے دیکھے نہیں دنپو باگو یزید فی الخلقی مایشا وہ اپنی مخلوق میں اضافہ کرتا ہے جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اللہ وہ ہے جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے ہر چیز پر قادر ہے کیسے ہیں ہر چیز پر قادر مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَا خوض زبردست مقام جو بھی کوئی مہربانی کا دروازہ اللہ لوگوں کے لئے کھول دیتا ہے فَلَا مُمْسِقَ لَهَا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ کسی کو بادشاہ بنانا چاہے اللہ کسی کو دنیا کی آرام دینا چاہے اللہ کسی کو بیٹا دینا چاہے بیٹی دینا چاہے فَلَا مُمْسِقَ لَهَا کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے کوئی کہے بھی بلکل حالات میرے لئے بن گئے تھے مگر کیا بتاؤں وہ فلانہ پروسی نے اس نے کچھ گڑڑ کر دی اور کچھ نہیں ہوتا وَمَا يُمْسِقَ اور جو دروازہ وہ بند کر دیتا ہے کسی کے لئے فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْبَادِهِ اس کے بعد پھر اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے جس رحمت کو وہ روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اور جس کو وہ دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا وَهُوَ الْعَزِیز وہ غالب ہے اس کو کوئی ہرا سکتا ہے الحکیم حکمت والا ہے حکمت والے کا مطلب یہ اس سوچ کا توڑ ہے جو کوئی آدمی ناج مشرق مزاج ہے تو اچانک دیکھا آپ نے دکان بھی مکان بھی بڑا مزا کہا کیا چکر ہوا جی کہتے ہیں جی بس وہ اچانک ایک درویش تھا مار تو کسی اور کو رہا تھا لگ گیا مجھ کو ہاں ایسا نہیں ہوتا اللہ حکیم ہے جس کو دیتا ہے اس میں بھی اس کی حکمت ہے جس کو نہیں دیتا ہے اس میں بھی اس کی حکمت ہے ایسی اچانک کسی کو مجھے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ سب اس کا مبلان ہے یہ سب اس کا منصوبہ ہے اس کے منصوبے کے مطابق کام ہوتا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے اے ساری دنیا کے لوگو اس مالک کا شکر ادا کرو یا ایوہننا اے ساری دنیا کے لوگو اذکروا نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو علیکم جو اس نے تم پر کی ہیں اللہ کی نعمتیں جو جو اس نے دی ہیں اور یاد کرنے کا مطلب اس کا شکر ادا کرو اور شکر ادا کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے تینکی شکریہ شکریہ نہیں نہیں وہ جو کام چاہتا ہے وہ کام کرو یہ شکریہ ہے حَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ کیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے سوا ہے کوئی خالق جس نے کائنات بنائی ہو یَرْزُقُكُمْ جَوْ تُمْكُوْ رُوزِي دے دے مِنَ السَّمَاءِ اوپر سے والارض اور زمین سے لا الہ الا ہو لا الہ نہیں ہے کوئی پوجہ کے لائے عبادت کے لائے الا ہو سوائے اس کے فَأَنَّا تُو فَقُونَ تو تم کو کدھر پھیرا جا رہا ہے پھیرا جا رہا ہے مطلب تم خود کیوں نہیں سوچتے تم نے اپنی لگام کچھ دھارمک لوگوں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے کچھ مذہبی لوگوں کے اور وہ جدھر تم کو لے کے چلتے ہیں تم ادھری چل پڑتے ہو خود سوچو وَيُنْ يُقَذِبُوكَ اور اے میرے نبی اگر یہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں فَقَدْ قُذِبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ تو جھوٹا کہا گیا آپ کے پہلے بہت سارے رسولوں کو وَإِلَلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے سامنے سارے معاملات لوٹائے جائیں گے وہیں فیصلہ ہوگا جو آپ کو جھوٹا کہتے ہیں وہ بھی وہیں پیش ہو جائیں گے یا ایوہ الناس اے ساری دنیا کے لوگوں وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ بے شک اللہ کا وعدہ سکتا ہے یہ سچی بات ہے تم کو مرنا ہے کوئی نہیں بچ سکتا اور مر کے اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے فَلَا تَغُرْنَكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا یہ دنیا کی زندگی تم کو تھوکے میں نہ ڈال دے اس چکر میں نہ تم پڑ جاؤ کہ تم کو مرنا یادی نہ رہے بس ایک چکر میں آدمی چل پڑا پھر ٹو رکھا تین سال میں پہنچا وہاں پھر سکریمنٹ بیس سال میں جا کر پی جی ہوئی چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا اس کے بعد پھر نوکری لگی اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہوئی اسی چکر میں پڑا رہا تم کو دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے وَلَا يَغُرْنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے شیطان اور تم کو دھوکا نہ دے دے اللہ کے بارے میں الْغَرُورِ وہ بڑا دھوکے باز اِنَّ شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُو بے صد یہ شیطان تمہارا دشمن ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو اِنَّ مَا يَدْعُوْ حِزْبَهُ شیطان اپنی پارٹی کو بلاتا ہے تم کو اپنی پارٹی والا بنانا چاہتا ہے گندے کام کرانا چاہتا ہے کس لیے لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِير تاکہ تم ہو جو جہنم والوں میں سے الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْا جِنہوں نے کفر کیا لَهُمْ عَذَابٌ شَدید ان کے لئے سخت عذاب ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اور جنہوں نے نیک عمل کیے لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ کَبِير ان کے لئے پخشش ہے ان کے لئے معافی ہے ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ایسا کیوں ہوگا فرمایا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں اچھے کام کرنے والے اور بڑے کام کرنے والے تو کیا یہ دونوں برابر ہیں اَفَمَنْ تو کیا وہ آدمی زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ جس کے لئے اس کے کام کی برائی کو خوبصورت بنایا گیا ہے کام گندہ ہے لیکن گندے کام کی گنددی اس کو کیسے لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے چوریوں کو کہتا ہے بہت اچھا ہے اس بات کھا رہا ہے کیوں کھاتا ہے کہتا ہے اپنے بچوں کے پیس میں چھوڑی ماروں پھر یہ اپنے کام کی برائی اس کو اچھی لگتی ہے فَرَآهُ حَسَنًا پھر وہ اس کو اچھا ہی سمجھتا ہے آگے چھپا ہوا ہے کَمَنْ هُوَ حَدَاهُ اللَّهُ کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے دنیا میں رشوت کھانے والا کھاتے کھاتے مر گیا رشوت خورت وہ سوچتا ہے میں نے تھوڑی چوری کی ارے وہ تو پوری ملت پوری قوم کا چور ہے ایک ایک ملک کے باسی کا چور ہے وہ کہتا ہے میں نے کونسی چوری کی اچھا یہ چوری نہیں ہوئی تو یہاں تو فیصلہ ہوا نہیں اور تم مر کر بھی کوئی فیصلہ نہیں مانتے ہو تو اس کا مطلب پھر اس ساری کائنات کو تم اندھیر نگری اور چوپٹ راج سمجھتے ہو جو ایسا سمجھتا ہے سمجھو کہ اس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا ہے بے شک اللہ تعالی یوزل بھٹکا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے اے میرے نبی افسوس کرتے کرتے کہیں آپ کی جان نہ چلی جائیں دیکھئے اللہ نے اپنے نبی کو کیسا نرم دل دیا کہ یہ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں اور آپ ان کے لئے رو رہے ہیں اور اللہ کو تر سارا ہے اللہ کہہ رہا فَلَا تَذْحَبْ چاہیے کہ کہیں چلی نہ جائیں نفسوں کا آپ کی جان عَلَيْهِمْ حَسَرَات ان پر افسوس کرتے کرتے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاح وہ ہے اللہ جو ہواوں کو چلاتا ہے فَتُسِيرُوا صَحَابَا پھر وہ ہوایں بادلوں کو اٹھاتی ہیں فَسُقْنَاهُ الٰى بَلَدٍ مَيِّتٍ پھر ہم ان بادلوں کو ہاکتے ہیں اس شہر کی طرف جو مر چکا تھا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْعَرْضِ تو ہم اس بادل کے اس پانے کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں بعد موتیہ اس کے مرنے کے بعد قَذَلِكَ النَّشُور جس طرح یہ مری ہوئی زمین زندہ ہوئی اسی طرح تمہارا مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس طرح کی مثال میں دوسری بات بھی پوشیدہ ہوتی ہے وہ کونسی بات دوسری بات یہ پوشیدہ ہوتی ہے کہ جس طرح زمین پر پانی گرتا ہے اور مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح آسمان سے یہ قرآن آتا ہے اور دلوں پر اس کی بارش پڑتی ہے تو مردہ دل زندہ ہوتے ہیں لیکن جس جس زمین کے اوپر پانی پڑتا رہے وہ زندہ ہو جاتی ہے نہیں نہیں جو بنجل زمین ہے جو مر چکی ہے اس کو پانی سے بھی کوئی فائدہ اسی طرح جس کی آتمہ مر گئی ہے اس کو قرآن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ہمارے ایک بزرگ نے اس کو کہا جس کھیتی دا کجنی ریا کی سکا کی حریا کس کم تبجلامن والی کس کم بدل بریا واللہ اللہ اللہ رسل الریاح اللہ وہ ہے من کان یرید العزہ جو آدمی عزت چاہتا ہے دنیا میں شرک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ چلتا ہے عزت کی تلاش میں اسی لئے آپ کو لیڈر حضرات سیاسی لوگ زیادہ وہاں ملتے ہیں جی میرا کیریئر بن جائے بھاوہ جی بس کچھ کر دیجئے میں آپ کی چرنوں میں یہاں سجدہ وہاں سجدہ ہر جگہ سجدہ ہر جگہ ماتھا ٹیک رہا ہے کس لئے ٹیک رہا ہے عزت کیلئے من کان یرید العزہ جو کوئی چاہتا ہے عزت کو فللہ العزت جمیعا اس کو سمجھ لینا چاہئے عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے عزت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا کسی کے چاہنے سے کسی کو عزت نہیں ملتی الیہی اسعد القلم متیب اسی کی طرف چڑھ کر جاتی ہیں پاک باتیں اچھی سوچ اچھا عقیدہ اچھے خیالات اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں وَلَعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اور جو نیت کام ہوتا ہے یہ اچھی سوچ کو صحیح عقیدے کو ایمان کو اور بلند کرتا ہے وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّهَاتِ اور وہ لوگ جو بری بری تدبیریں کرتے ہیں چالیں چلتے ہیں لَهُمْ عَزَابٌ شَدِید ان کے لئے سخت عذاب ہے وَمَكْرُ اُلَائِ كَهُوَ يَبُورُ اور ان کی تدبیر وہی تو حلاق ہونے والی ہیں بارہ یبورو برباد ہونا حلاق ہونا ان کی تدبیریں برباد ہو جائیں گی وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَاب اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مِن تُرَاب مٹی سے سب سے پہلا انسان مٹی سے پیدا ہوا اس کے بعد وہ خوراک مٹی سے پیدا ہوئی جو انسان کی ذریعہ پھر انسان کے پیدائش کا ذریعہ بنی ثُمَّ مِنْ نُطْفَة پھر اس نے تم کو پیدا کیا ایک ناپاک قطرے سے ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجَ پھر اس نے تمہارے جوڑے بنائے وَمَا تَحْمِلُ مِلْأُنْسَا وَلَا تَزَعُوا إِلَّا بِعِلْمِهِ اور نہیں حاملہ ہوتی ہے کوئی مُحَنَّس وَلَا تَزَعُوا اور نہیں وہ جنتی ہے إِلَّا بِعِلْمِهِ مگر اس کے علم میں ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کے پیٹ میں جو بھی بچہ ہوتا ہے اس کے علم کے مطابق ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کے علم کے مطابق ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرُ اور نہیں عمر دی جاتی ہے کسی لمبی عمر والے کو وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمْرِهِ اور نہیں کم کی جاتی ہے اس کی عمر میں سے إِلَّا فِي کِتَاب مگر ایک کتاب کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ایک عبریج عمر ہے ہر آدمی کی ساٹھ اور ستر سال کے درمیان حضور نے فرمایا قیامت تک یوں ہی لوگ چلیں گے اس سے اوپر کسی کو عمر دی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے اس سے کم کسی کو دی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے مطلب آدمی کو نہیں معلوم زندگی کی کب شام ہو جائیں اس کو ہر دن یہ سمجھنا چاہیے کہ آج آخری ہے جو کر سکتا ہے وہ کر گزرے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اللہ کے لئے آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے وَمَا يَسْتَوِ الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاطٌ سَاحِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج نیک اور بد آدمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایک اچھا کام کرتا ہے ایک برا کام کرتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں فرمایئے دیکھو دو قسم کے سمندر ہیں ایک جس کو ہم سمندر کہتے ہیں دوسرے جس کو ہم دریا کہتے ہیں سمندر کا پانی کڑوا اور دریا کا پانی میٹھا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں وَمَا يَسْتَوِ الْبَحْرَانِ اور نہیں برابر ہو سکتے ہیں دو سمندر هَذَا عَذْبٌ فُرَاطٌ یہ میٹھا ہے فُرَاطٌ پیاس بجانے والا ہے سائغٌ گھٹ گھٹ اتر جاتا ہے شراب ہو اس کا پینہ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج اور یہ سمندر کڑوا بھی ہے نمکین بھی ہے ملح النمکین ہے اُجَاج بہت کڑوا ہے وَمِنْ كُلِّنْ تَعْقُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّ اور دونوں میں سے ہر ایک دریا میں سے بھی سمندر میں سے بھی تَعْقُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّ تم تازہ گوشت کھاتے ہو وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلِّتًا تَلْبَسُونَهَا اور تم نکالتے ہو اس میں سے زیور تَلْبَسُونَهَا سمندر میں کشتیاں دیکھتے ہو مواخرہ جو پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں یہ سارا نظام کسی کے ہاتھ میں ہے لِتَبْتَغُوْ مِنْ فَضْلِهِ تَاں کہ تم ان کشتیوں کے ذریعے سے اس مالک کے فضل کو تلاش کرو حلال روزی کو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور جب تم کو وہ حلال روزی مل جائے تو اس کے اوپر اس کا شکر دا يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وہ داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلَ اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں یعنی رات کو گھٹاتا ہے اور تو دن کو بڑھاتا ہے اور پھر دن کو گھٹاتا ہے تو رات کو بڑھاتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کُنُّن يَجْرِ لِعَجَلِمْ مُسَمَّا ہر کوئی دوڑ رہا ہے لِعَجَلِمْ مُسَمَّا ایک متعین مدت پوری کرنے کے لیے متعین مدت کیا ہے جس طرح میری اور آپ کی زندگی متعین ہے ہم کو معلوم نہیں اور کوئی معلوم کر بھی نہیں سکتا ہے اگر معلوم ہو جائے تو پھر تو آدمی کا مسئلہ ہی خل ہو جائے حضور بتایا جی چار سال باقی بچ گئے سامان سو برس کا فلکی خبر نہیں تو پھر کون سو برس کا سامان کرے گا ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ کسی دن رات کو یہ سوچتے سوچتے سو گئے کہ اگر پتہ چل جاتا کہ کتنی ایک زندگی رہ گئی باقی تو اسی حساب سے زندگی کو منٹین کر لیتا اسی حساب سے تیہ کر لیتا کہ پہلے سال کیا کرنا دوسرے سال کیا کرنا تو رات کو سوئے ہوئے تھے تو اچانک دیکھ رہے ہیں دیوار پھٹتی ہے اور اس میں سے کوئی ایسا ہاتھ دکھا رہا ہے سمجھ میں نہیں آئی ان کو بات صبح اٹھے کہنے لگے یا تو پانچ ہفتے رہ گئی ہیں یا پانچ مہینے رہ گئی ہیں یا پانچ سال رہ گئی ہیں ہو سکتا ہے پانچ گھنٹے رہ گئی ہو گھمرا گئے کروں تو کروں کیا تو اپنے سے ایک بڑے بزرگ کے پاس بیجا کہ اس طرح میں نے دیکھا اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ شاید آپ یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ چلے زندگی کتنی باقی بچ گئی ہے کہا ہاں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ پانچ چیزیں وہ ہیں جس کو کسی کا علم کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے اور وہ مالک بتاتا بھی نہیں ہے ہر کوئی دوڑ رہا ہے تو ایک تو میری اور آپ کی عمر متعین ہے اس میں لوگ قستوار مر رہے ہیں دوسرا عقیدہ ہے ہمارا یہ زمین اور آسمان بھی ایک دن مریں گے یہ پوری کائنات مر جائے گی یہاں ایک نیا نظام بنے گا جہاں اللہ کی عدالت لگے گی اور پھر فیصلہ ہوگا قرآن کہہ یہ سارے کے سارے دوڑ رہے ہیں ایک وقت کو پورا کرنے کے لیے جب وہ وقت پورا ہوگا بس کیا مطلع جائے گی یہ جس نے آسمان سے پانی برسایا زمین سے تمہارے لئے غلے کا انتظام کیا یہ جو رات اور دن کا نظام چلا رہا ہے سورج اور چاند کا نظام چلا رہا ہے وہی اللہ ربکم تمہارا مالک ہے کوئی دوسرا مالک لہو الملک اسی کی بادشاہی ہے مالک بھی وہ پیدا کرنے والا بھی وہ بادشاہی بھی اسی کی اور لوگو تم اس مالک کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو بلاتے ہو میری مدد کر مجھے بیٹا دے دے مجھے یہ چیز دے دے ما یملکون من قتمیر وہ تو قتمیر کے بھی مالک نہیں ہیں ان کے یہاں سے تم کو قتمیر بھی نہیں ملے گی ساری زندگی پکارتے رہو دے 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 ہے ہی نہیں اس کے پاس دے گا کہاں سے تمہیں قتمیر بھی نہیں ملے گی یہ قتمیر کیا چیز ہے چونکہ قرآن عرب میں اترا ہے تو عرب میں جو محورے تھے ان کی بول چال کے تو وہ ہی پھیل گئے ان کا ایک محورہ تھا کہ گھٹیا سے گھٹیا چیز کو جب بیان کرنا ہوتا نا کہ فلا آدمی سے تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو وہ کہتے تھے کہ مجھے خجور کی وہ جو اندر ہوتی ہے اس کی گھٹلی اس گھٹلی کے اوپر ایک سفید سا کپڑا اس کا پردہ ہوتا ہے وہ چھلکا بھی نہیں مجھے ملا اللہ اکبر فرمایا ساری دنیا میں جس جس کو تم پکار رہے ہو اس مالک کے سوا وہ تم کو خجور کا ایک چھلکا بھی نہیں دے سکتے ان تدعوہم اگر تم ان کو پکاروگے لا يسمعو دعاکم وہ تمہارے پکارنے کو سنیں گے نہیں ولو سمعو اور مان لو فرض کر لو بالفرض مانو اگر وہ سن بھی لیں مستجابو لکم وہ تم کو جواب بھی نہیں دے سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُم میرے نیک بندے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو یہ قیامت کے دن تمہارے شرک کرنے کا انکار کر دیں گے تم کہو گے جناب ہم نے ان کو پوجہ تھا کہ یہ تیرے لادلے اور پیارے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے وہ کہیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ہمارے پوجہ کرنے والے نہیں تھے بلکہ کس کی پوجہ کر رہے تھے ابھی پیچھے گزران شیطان کی پوجہ کیوں اس لئے کہ ہم نے نہیں کہا تھا اور میں نے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کہی کہ یہ ایک عجیب سی بات کہی ہے قرآن پاک نے کہ جن جن کی پوجہ کرتے ہیں لوگ ان سے بھی اگر پوچھا جائے ان کی کتابوں میں تلاش کیا جائے تو ہم کو کوئی ایک بات بھی نہیں مل سکتی کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تم ہماری پوجہ کرنا بلکل نہیں ملے گا جن بزرگوں کو عرب کے لوگ پوجھتے تھے ان میں سے بھی کسی عیسائی جن کو پوچھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام ان کو پوچھتے ہیں یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو پوچھتے ہیں کیا ان کی کوئی بات مل سکتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ میرے جانے کے بعد تم میری عبادت کرنا ما یملیکم یکفرون بشرکیکم وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے وَلَا يُنَبِّيُكَ مِثْلُ خَبِير اے انسان نہیں تجھے یہ باتیں بتا سکتا ہے کوئی مِثْلُ خَبِير اس خبر رکھنے والے کی طرح اللہ یہ باتیں جانتا ہے اس لیے تم کو بتا رہا ہے تم ساری زندگی ایسے ہی کسی کے آگے گرے ہوئے دے 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 اور امید ہے کہ شاید کبھی مل جائے گا اللہ نے کتنا کرم کیا اس نے بتایا نہیں ملے گا یا ایوہ الناس اے ساری دنیا کے لوگو جو مر گئے وہ بھی اور جو زندہ ہیں وہ بھی انتم الفقراؤوا الاللہ تم سب کے سب اس اللہ کے بھکاری ہو اس کے فقیر ہو اس کے محتاج ہو جب تم خود محتاج ہو تو تم خدا کیسے بن سکتے ہو واللہو والغنی اور وہ اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اس کو کسی کی ضرورت نہیں الحمید تعریفوں والا ہے اس کو صفات کی ضرورت نہیں اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے اور اللہ کیلئے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور سنو قیامت کے دن ہر ایک کو بوجھ اپنا اٹھانا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا وازرتن بوجھ اٹھانے والا وزرہ اخرہ دوسرے کا بوجھ لفظی معنی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی وَإِن تَدْعُوا مُسْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا اور اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا انسان دوسرے کو بلائے گا إِلَى حِمْلِهَا حِمْل معنی محمول اپنے بوجھ کو اٹھانے کے لئے کہ تھوڑا سا میرا بوجھ آپ بھی اٹھالو لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَئِ وہ اس میں سے کچھ نہیں اٹھائے گا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہی ہو باپ بیٹے کو کہے بیٹا باپ کو کہے ماں بیٹی کو کہے شوہر بیوی کو کہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے بوجھ تو آخرت میں اٹھانا ہے یہاں ایک کی موت آنے لگے کوئی دوسرا مرنے کے لئے ہے تیار ہمارے ایک ساتھی سنا رہے تھے چھوٹکلانی حقیقی بات سنا رہے تھے کہتے ہیں ایک پوتی بیمار ہو گئی زیادہ ہی بیمار تھی تو دادی دعائیں کر رہی تھی کہ خدا یا اس کی جگہ میں مر جاؤں یہ میری پوتی نہ مرے تو یہ کہتے کہتے بچاری رات بر جاگیتی رہی وہ پوتی کے ساتھ تو اس کی آنکھ لگ گئی تو بکری آئی چارپائی کے نیچے تو وہ کمر خجلانے لگی نا تو کمر چارپائی ہلنے لگی تو یہ رات بر جھاگتی رہی وہ نید کا خمار چڑھا ہوا تو یہ سوچ رہی ہے کہ شاید موت آگئی ہے موت کا فرشتہ میری جان نکالنے کے لیے جو میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ہی مار دے اس کی جگہ تو شاید میرا نمبر آگیا تو وہ نید میں کہہ رہی ہے کہ بیمار میں نہیں بیمار دوسری چارپائی پر ہے کہتا ہے ہم نے سنا وہ کہہ رہی ہے بیمار دوسری چارپائی پر ہے جانا کسی نے نال مسافران دے چھوٹے کول سہلیاں ساریاں دے کون کسی کے ساتھ جاتا ہے یہاں کوئی دوسری کے ساتھ کوئی کہے میرے ساتھ ذرا قبر میں چلا جائے ایک رات کے لیے کون جائے گا ولو کاندہ قربا اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہی ہوں انما تنظر اللہذین یخشون ربہم یہ ساری باتیں ہیں مگر مانے گا کون اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہو یخشون ربہم جو اپنے مالک سے گرتے ہیں بالغیب بے دیکھے وَعَقَامُ الصَّلَا اور جو نماز قائم کرتے ہیں وَمَن تَزَكَّا اور جو اپنے دل کو پاک کرے گا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّا لِنَفْسِهِ تو وہ پاکی حاصل کرتا ہے اپنے ہی لئے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِير اور تم سب کو لوٹ کرتو اللہ ہی کے پاس جانا ہے وَمَا يَسْتَوِ الْآمَا وَالْبَصِير اور برابر نہیں ہو سکتے ہیں اندھے اور دیکھنے والے وَلَى الظُلُمَاتُ وَلَى النُور اور برابر نہیں ہو سکتے ہیں اندھیریان اور روشنی وَلَى الظِلُ وَلَى الحرور اور برابر نہیں ہو سکتے ہیں سائے وَلَى الحرور اور لُو وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَا اور اصل بات یہ کہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں زندہ وَلَى الْأَمْوَاتُ اور مُرْدَ اور یہ جو بات نہیں سمجھتے یہ گویا مردے ہیں ان کے دل مر چکے ہیں ان کی آتمہ مر چکی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سنوا دیتا ہے آپ نہیں ہیں سنانے والے من فی القبور جو قبروں میں جا چکے ہیں کیا مبالغہ ہے یعنی یہ جو ابو جہل ہے عطبہ ہے شہبہ ہے ولید ہے آپ سمجھتے ہیں یہ زندہ ہیں یہ زندہ نہیں یہ مرے ہوئے ہیں تو ہیں کہاں کہاں قبروں میں ہیں تو قبریں کہاں کہاں یہ جو ان کے جسم ہیں نا یہی ان کی روح کی قبریں بنی ہوئی ہیں ان کی روح مر گئی ہے اب یہ نہیں بات سمجھیں گے ان انتا اللہ نظیر آپ صرف آگاہ کرنے والے ہیں آپ کسی کو زبردستی منواہ نہیں سکتے انہا رسلنا کب الحق بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر بشیران و نظیران خوشخبری دینے والا بنا کر نظیران رانے والا بنا کر وَإِمْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيْهَا نَذِيرٌ اور نہیں گزرا ہے دنیا میں کوئی گروہ نہیں گزری ہے دنیا میں کوئی جماعت اللہ خلا مگر گزرا ہے فیہا نظیر اس میں کوئی آگاہ کرنے والا آپ پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں دنیا میں کوئی قوم نہیں گزری مگر اس میں کوئی نہ کوئی آگاہ کرنے والا آیا ہے اسی کے اوپر وہ بحث آتی ہے کہ ہمارے ملک میں کون آیا آگاہ کرنے والا تو ہر دور میں کہا مرزا مذہر جانا جانا رحمت اللہ لینبی کہا کہ ممکن ہے جن ہستیوں کو آج لوگ پوج رہے ہیں اور ان کی تعلیم اور ان کا علم لوگوں کے پاس نہیں ہے بس کچھ کہانیاں لوگوں کے پاس رہ گئی ہیں ممکن ہے کہ یہ آئے ہوں اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لئے لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے لوگ انہی کی پوجہ کرنے لگ گئے اور ان کی باتیں یاد نہیں رہی خالی کچھ کسی کہانیاں کچھ کہاوتیں یاد رہ گئیں بس وَإِنْ يُقَذِّبُوكَ اور وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں وَإِنْ يُقَذِّبُوكَ اور اگر یہ مکہ والے آپ کو جھوٹا کہتے ہیں فَقَدْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو جھوٹا کہا ان لوگوں نے مِنْ قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے ان کے پاس رسول آئے ہر جماعت کے پاس آئے مگر ہر دور کے اندر ایسے نیک لوگوں کو جھوٹا کہا گیا جَاَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ان کے رسول صاف نشانیاں لے کر آئے تھے وَبِالزُّبُرْ اور صحیفے لے کر آئے تھے وَبِالکِتَابِالْمُنِیرِ اور روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے رسول آئے صاف نشانیاں اقل و دانش کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا یہ دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سمجھایا وَبِالزُّبُرْ اور ان کے اوپر آسمان سے صحیفے اترے ان کے ذریعے سمجھایا وَبِالکِتَابِالْمُنِیرِ اور یہ بھی ممکن ہے یہ کتاب پہلے سے چل رہی ہو یا ان کے اوپر جو روشن کتاب آئی اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتے تھے لوگ نہیں مانتے تھے جب نہیں مانتے تھے تو نتیجہ کیا نکلتا تھا ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُ پھر پکڑا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا فَقَيْ فَقَانَ نَكِرِ تو کیسی تھی میری پکڑ کیسا تھی میری سزا وہ دنیا کی تاریخ پڑھ کر دیکھو کتنی قومیں دنیا میں آئیں ان کا نام و نشان مٹ گیا آج صرف نام سنتے ہیں وہ قومیں موجود نہیں ہیں اللہ اکبر عَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر سمجھاتا ہے قرآن مختلف طریقے سے پیرائے بدل بدل کر کے سمجھاتا ہے اے قرآن پڑھنے والے کیا تُنین گوھر کرتا ہے اس بات پر عَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ اوپر سے پانی برساتا ہے فَأَخْرَجْنَا پھر ہم نے نکالا بھی اس پانی کے ذریعے سے سمرات پھل نکالے مختلفاً الوانوہا جن کے رنگ مختلف ہیں مختلف قسم کے بیل بوٹے ہوگائے مختلف قسم کے پیڑ پودے ہوگائے ان کے اوپر مختلف قسم کے پھل لگے مختلف قسم کے سمرات ہوگے یہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس کے اوپر زمین سے میں سبزہ ہوگا زمین سے درخت ہوگے پھل لگے اسی طرح یہ قرآن کی بھی بارش برس رہی ہے اس کے بھی پھل ہوگیں گے اس کے بھی درخت ہوگیں گے اور ان پر بھی پھل لگیں گے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُمْ بِضُمْ وَحُمُرُمْ مُخْتَلِفٌ الوانوہا وَغَرَابِ بُسُود لیکن دنیا میں جس طرح ہر چیز کے مختلف طریقے ہوتے ہیں مختلف رنگ ہوتے ہیں یہاں تک کہ پتھروں کے بھی مختلف رنگ ہیں اسی طرح انسانوں کے بھی مختلف مزاج ہیں کچھ نرم ہوتے ہیں کچھ سخت ہوتے ہیں کچھ کے مقدر میں ہے کہ وہ تھوڑی غور کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر کچھ نے اپنی آتما مار لی وہ غور کرنا ہی نہیں چاہتے اس کو یوں سمجھایا وَمِنَ الْجِبَالِ اور پہاڑوں میں جدہ دن بیزن کچھ ٹکڑے ہیں بیزن سفید قسم کے وَحُمرن کچھ کالے ہیں سود بہت ہی کالے اور دنوالے اس کا درجمہ کرتے ہیں کالے بھجنگے ہیں وَمِنَ الْنَّاس اور لوگوں میں بھی وَالْدَوَاب اور چوپائیوں میں جانوروں میں بھی وَالْأَنْعَام اور چوپائیوں میں بھی دواب ہر زندہ چیز وَالْأَنْعَام اور جانور پالتو جانور گھر گئے مختلفن الوانوہو ان کے رنگ بھی مختلف ہیں کالے کا اسی طرح الگ الگ کسن کے ذہن کے لوگ الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء تو پھر اپنے مالک سے کون درتا ہے اور آخرت کی فکر کس کو نصیب ہوتی ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ بے شک درتے ہیں اللہ سے من عبادی اس کے بندوں میں سے الْعُلَمَاء جاننے والے پہلے علم ہوگا اس کے بعد ان کو اللہ کا تعرف ہوگا تعرف ہوگا تو پھر وہ اپنے مالک سے دریں گے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے غفور بخشنے والا ہے غالب ہے لیکن بخشتا ہے جو نہیں مان رہا ہے اس کو اس کو بھی معاف کر رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهَ بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو وَعَقَامُ الصَّلَا اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس کے راستے میں سرون چُکے چُکے بھی اَلَانِيَةً اَلَانِيَةً طور پر بھی کہیں چُکے سے دینا بہتر ہے اور کہیں اَلَانِيَةً طور پر يَرْجُونَ وہ امید کرتے ہیں تجارتاً ایسی بزنس ایسی تجارت کی لن تبور جو کبھی برباد نہیں ہوگی جو لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے مالک کے راستے میں دیتے ہیں فرمایا ایسی بزنس کرتے ہیں کہ جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے قیامت آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ پورا پورا دے دے ان کو ان کی مزدوری وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے اِنَّهُوْ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک وہ بہت بخشنے والا بہت قدر کرنے والا ہے وَالَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے کتاب میں سے ہوا الحق وہی سچی ہے مُسَدِّقَ اللِّمَا بَيْنِ يَدْئِهِ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اس بات کو ابھی رکھ کے سمجھ لیں عام طور پر خیال یہ ہے کہ ہر نئی جو آسمانی کتاب ہوگی وہ نئی باتیں بتائے گی اور پشلی کا انکار کرے گی ایسا نہیں ہے اور قرآن خاص طور سے اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں یہ ان کتابوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہے ان کو جھوٹا نہیں کر رہا ہے یہ ان کی تصدیق کرتا ہے آسمان سے پہلے بھی کتابیں آئیں تھیں اور جو اس سے پہلے کتابیں آئیں کم سے کم جن تین کا ذکر آیا قرآن میں فرما یہ تو بالکل سچی کتابیں تھیں ہاں لوگوں نے اس میں ملاوٹ کی وہ بات لگے اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری پوری خبر رکھتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے جس دور کے اندر بندوں کی جیسی ضرورت ہوتی ہے اپنی کتاب کے اندر ویسے ہی احکام نازل فرماتا ہے یہ کتاب آئی قرآن پاک پشلی کتابیں تورات یہودیوں کے پاس انجیل عیسائیوں کے پاس یہ کتاب کس کو ملتی ہے ثُمَّ أَوْرَسْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اَصْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ ثُمَّ أَوْرَسْنَا پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا الَّذِينَ اُن لوگوں کو استفَيْنَا جِن کو ہم نے چُنَا مِنْ عِبَادِنَا اپنے بندوں میں سے اللہ اپنے بندے کس کو کہتا ہے نیک بندوں کو تو ایک پہلے ہیں اچھے بندے کر کے اللہ تعالیٰ یہ کتاب دیتا ہے لیکن جن کو یہ کتاب مل جاتی ہے یعنی اس کا علم ملتا ہے اس کی سمجھ ان کو مل جاتی ہے تو بس مل جانے سے بیڑا پار ہو گیا نہیں نہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِهِ تو ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر پھر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کے باس کتاب کا علم ہوتا ہے سب کچھ معلومات ہوتی ہیں مگر ان کا کریکٹر کتاب کے مطابق نہیں ہوتا ہے عمل ان کے کچھ اور ہوتے ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد اور ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو درمیانی چال والے درمیانی چال کا مطلب پورا کتاب کا حق ادا بھی نہیں کرتے مگر اپنے پیٹ کی جہنم کو بھی نہیں بھرتے اس کو بیچ کر کے وَمِنْهُمْ لیکن اللہ کون لوگوں کو چاہتا ہے کیسے ہونے چاہیے مِنْهُمْ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں سابق بالخیرات جو نیکیاں کرنے میں آگے نکل جاتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ 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 قَرْمْ سے اللہ کی اجازت سے اللہ کے قرم سے ذَلِكَهُ الْفَضْلُ الْقَبِیرِ یہی تو اللہ کا بہت بڑا قرم ہے یہی تو اس کا فضل ہے کونسا فضل ہے کہ اللہ کتاب دے کتاب پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور پھر نیکیوں میں انسان کو آگے بڑھ جانے والا بنا دے یہ ان کو اللہ کا فضل ملے گا کیا ملے گا جنات عادن ہمیشہ رہنے والی جنت ملے گی يَدْخُلُونَهَا جس میں یہ داخل ہوں گے يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرِ پہنائے جائیں گے اس جنت میں ان کو اصاوِر کنگن مِنْ ذَحَبِنْ سونے کے وَلُغْلُوَا اور مُوتِبِی وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِیر اور اس میں ان کا لباس ہوگا ریشم کا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهُ اور جب یہ نیک لوگ پہنچ جائیں گے جنت میں تو یہ کہیں گے اللہ کا شکر الْحَمْدُ لِلَّهُ تمام تعریفیں اللہ کے لئے الَّذِي أَذَحَبَ عَنَّ الْحَزَنُ جس نے دور کر دیا ہم سے غم کو اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا ہے شکور ان بڑی قدر کرنے والا ہے اس رب نے کتنی قدر کی اس نے کتنا کرم فرمایا ہم سے چھوٹے موٹے کام ہوئے تھے مگر اس نے قبول کر لی یہ بیڑا پار ہو گیا الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ جس نے ہم کو پہنچا دیا ہمیشہ رہنے کی جگہ میں من فضل ہی اپنے فضل سے لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَب اس میں ہم کو کوئی مشقت بھی نہیں لگتی ہے وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوب اور اس میں ہم کو کوئی تھکاوٹ بھی نہیں لگتی ہے دیکھئے آدمی دو طریقے سے تھکتا ہے ایک کام کر کے تھکتا ہے ایک بغیر کیے بھی تھکتا ہے تھکتا ہے گا نہیں تھکتا ہے ایک آدمی بیٹھا بیٹھا سو رہا ہے کیا ہوا تھک گیا یا کیسے تھکا ہوئی کتر لیٹا ہوا تھا صبح سے کروٹیں تھک گئیں میری جو کام کر کے تھکتا ہے اس کو نصب کہتے ہیں فرمایا جنت وہ اس جگہ کا نام ہے جس میں نہ کام کر کے کوئی تھکاوٹ ہوگی نہ بغیر کام کیے کوئی تھکاوٹ ہوگی وہاں کوئی دکھ بیماری ہے ہی نہیں اور دنیا آئے آئے نانک دکھیا سب سنسار یہاں تو دکھی دکھیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمُ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے نہیں مانا اس مالک کو لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمُ ان کے لئے جہنم کی آگ ہے لَا يُقْذَى عَلَيْهِمْ نہ ان پر آخری فیصلہ کیا جائے گا فَيَا مُوتُ جس کی وجہ سے وہ مر جائیں یہ فیصلہ کر دیا گیا جو مرو نہیں نہیں موت نہیں وہاں آئے گی وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا اور اس کے عذاب میں سے ان سے کبھی تخفیف حلقہ بھی نہیں کیا جائے گا قَذَلِكَ نَجْزِكُلَّ كَفُور ایسا کیوں؟ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ہر ایک ناشکرے کو میں نے اس کو پیدا کیا میری زمین پر چلا میری دی ہوئی نعمتیں کھائیں اور مجھے ہی آنکھیں دکھاتا ہے مجھے نہیں مانتا ہے ایسے ظالموں کو ہم یہی سزا دیتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا اور وہ اس میں چیخیں اور چلائیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب اخرجنا تو نکال دے ہم کو نعمل صالحا اب ہم بہت اچھے کام کر کے آئیں گے غیر اللَّذِي كُنَّا نعمل ان کاموں کے علاوہ جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے توجہ اللہ کی طرف سے جواب اچھا اب جا کر کے اچھے کام کرو گے کیا تمہیں اتنی عمر نہیں ملی تھی لمبی عمر کہ اگر تم نیک کام کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ جس عمر میں سمجھ سکتا تھا مَنْ تَذَكَّرَ جو سمجھنا چاہتا تھا وَجَاَكُمُ النَّذِيرُ اور تمہارے پاس آگاہ کرنے والے بھی آئے تھے ہر آدمی کو یہ قیامت کے دن کہا جائے گا لیکن ہر آدمی کے پاس تو درانے والے آگاہ کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو پھر کیا مطلب ہے یہ قرآن ہر بندے کے پاس پہنچا اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس خود براہ راست جے ہوئے میں نبی پہنچے اور پھر وہ لوگ جن کے پاس قرآن کو سمجھانے والے پہنچے تمہارے پاس دعائی آئے تھے دین کی دعوت دینے والے اور کچھ خاموش دعوت دینے والے بھی ہوتے وہ کون ہیں وَجَاَكُمُ النَّذِيرُ تمہارے پاس تمہاری عقل تھی اگر تم غور کرتے تو بات کو سمجھ سکتے تھے اور چوتھا نظیر کون ہے بڑھا پا آیا تھا سفید بال ہو گئے تھے اس سے سمجھ سکتے تھے کہ گھنٹی بج گئی ہے اب نمبر لگ چکا ہے اور آخری بات یہ کہ کسی کو بیٹے پیدا ہوئے تو وہ سمجھ جائے کہ اب میرا دور گیا اور اگر بیٹے ایک بجائے پوتا بھی پیدا ہو گئے پھر بھی نہیں سمجھا اتنی لمبی تم کو امور دی تم نہیں سمجھے فَزُوْقُو تو چکھو اب فَمَا لِلْظَالِمِنَ مِنْ نَصِيرُ تو ظالموں کے لئے کوئی مدد کرنے والا نہیں صورت بھی پوری ہونے والی آخری رکوع آ گیا اور آخری رکوع میں پورے مضمون کا نچوڑ اور آخر میں کچھ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جیسے کہ پڑھنے والے کوئی لگتا ہے کہ بس اب بات ختم ہو رہی ہے اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُور اللہ تو جانتا ہے دل کے اندر سوچتا ہے خیال کرتا ہے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے یہ خیال بھی اس سے چھپا ہوا نہیں رہتا ہے اور وہ ہے تمہارا مالک جس نے تم کو بنایا تھا خلائف فی الارض زمین میں جانشین یعنی تم سے پہلے لوگ مرے ان کی جگہ تم آئے اور پھر تمہارے بعد تمہارے بیٹے آئے ان کے بعد ان کے بیٹے آئے ان کے بعد ان کے بیٹے آئے فَمَنْ كَفَرَ فَعْلَيْهِ كُفْرُهُ تو جس نے کفرہ کفر کیا اس کا انکار کیا نہیں مانا اس کو فَعْلَيْهِ كُفْرُهُ اسی کے اوپر اس کا انکار پڑے گا اس کا وبال اسی کو بھگتنا ہے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو زیادہ نہیں کرے گا کفرہم ان کا کفر عند ربیہم ان کے رب کے پاس اللہ مقتہ مگر ناراضگی کے اعتبار سے جتنا وہ کفر کریں گے اتنا ان کا مالک ناراض ہوگا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ کفرُهُمْ اور کافروں کو ان کا کفر زیادہ نہیں کرتا ہے اللہ خسارہ مگر کس میں زیادہ نقصان میں اللہ کے نافرمان ہونے سے اس کو نہ ماننے سے اگر کوئی چیز زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا کہا ناشکری زیادہ ہوگی پھر کیا ہوگا کہا پھر خسارہ اور نقصان زیادہ ہوگا قُلْ اَرَائِ تُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آپ فرمائیے غور تو کرو شُرَكَاءَكُم غور کرو کیا تمہارے بنائے ہوئے کوئی ایسے شریک ہیں جن کو تم الَّذِينَ تَدْعُونَ جن کو تم پکارتے ہو مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا اور سمجھتے ہو کہ یہ بھی ہمارے کام بناتے ہیں ارونی مجھے یہ تو دکھاؤ مَادَ خَلَقُوا مِنَ الْعَرْضِ انہوں نے زمین میں پیدا کیا 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 ہے یہ بڑا زبردست سوال ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ اکیلا نہیں اس کے ساتھ کچھ ہیں اور بھی ہیں تو جو دوسرے ہیں اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ان کا بتاؤ انہوں نے کیا کیا بنایا اچھا اس میں آدمی کہہ سکتا ہے جی فرانے نے یہ سارا بنایا نہیں آپ مدعی سست گواچست آپ کے کہنے سے بات تھوڑی بنے گی دلیل پیش کرو جس کے لئے تم کہہ رہے ہو کیا خود اس نے بھی کبھی کہا کہ یہ کائنات میں نے بنائی وہ تو کبھی نہیں کہہ رہا ہے اور تم اس کو بدنام کر رہے ہو مَادَ خَلَقُوا کیا پیدا کیا انہوں نے من الارض زمین میں سے اَمْ لَهُمْ شِرْقُنْ فِي السَّمَاوَاتِ یا ان کے لئے کوئی پارٹنرشپ ہے کوئی حصے داری ہے فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں اَمْ عَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا یا ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِمْ مِنْهُ تو وہ اللہ کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہیں یعنی تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اکیلہ کافی نہیں اس کے بہت سارے شریک ہیں بہت سارے پارٹنر ہیں ان کی بھی پوجہ کرنی پڑتی ہے فرمایا کچھ نہیں بلکہ معاملہ دوسرا ہے اِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْدُهُمْ اِلَّا بَعْضَ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا نہیں وعدہ کرتے ہیں یہ ظالم ان میں سے باز باز سے مغر دھوکہ دینے کے لئے بس ایسے ایک کہتا ہے ہاں فلانا ہوگا دوسرا کہتا ہے ہاں فلانا ہوگا دوسرا کہتا ہے ہاں اس کی عبادت کرنے سے یہ ملے گا چوترا کہتا ہے ہاں بلکہ نہیں فادہ کرتے ہیں یہ ظالم ایک دوسرے سے اللہ غرورہ مگر دھوکہ دینے کا بے شک اللہ تعالی نے یہ کائنات پیدا کی وہی روک کر رکھتا ہے آسمانوں کو والارضہ اور زمین کو انتزولہ کہ وہ اپنی جگہ سے تل جائیں فنا ہو جائیں اسی نے تھام کر رکھا ہوا ہے وَلَاِنْزَالَتَا اور قسم بَخُدَا اگر یہ دونوں اپنی جگہ سے ہل جائیں اِنْ اَمْسَكَهُمَا نہیں ان کو کوئی روک سکتا ہے مِنْ اَحَدٍ کوئی ایک بھی منبادی ہے اس کے بعد تو وہ روکتا ہے کیوں روکتا ہے اِنَّهُ كَانَ حَلِيمَا بے شک وہ برداشت کرنے والا ہے غفوراً بہت زیادہ بخشنے والا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا ایمَانِهِمْ اور انہوں نے اپنی قسموں کو پکا کر کر کے قسمیں کھائیں کیا قسمیں کھائیں تھی لَإِنْ جَآَهُمْ نَذِيرٌ اگر آئے گا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا اگہ کرنے والا لَيَكُونَنَّا وہ ضرور بِضرور ہو جائیں گے اَحْدَا زیادہ راستہ پانے والے زیادہ ہدایت والے من اِحْدَ الْأُمُم ایک ایک امت سے یہ کس نے کہا تھا یہ مکہ کے مشرق کہتے تھے کیوں میں بتا چکا ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں تھی اور ان کے پاس کوئی بزرگ ہستی بھی زندہ جعوید جس کی تعلیم ہو وہ ان کے پاس موجود نہیں تھی وہ کہتے تھے دیکھو ان عیسائیوں کے پاس کتاب ہے مگر یہ اس کے مطابق عمل کر کے کچھ کما نہیں سکے یہودیوں کے پاس کتاب ہے مگر یہ بھی اس کے مطابق کچھ کر نہیں سکے قسم بخدا اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہم سب سے زیادہ ہدایت پا لیتے کیوں وہ کہتے تھے ہمارے اندر کچھ اپنی خصوصیات ہیں ہم بات کے سچے ہیں وعدے کے پکے ہیں وغیرہ وغیرہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِير یہ تو کہاں کرتے تھے لیکن جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اس نے ان کو نہیں زیادہ کیا مگر نفرت میں زمین میں اکڑنے کی وجہ سے صرف تکبر اکڑ وَمَكْرَ السَّيِّ اور بری چالیں چلنے کی وجہ سے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّو حالانکہ بری چال نہیں گھیرے میں لیتی ہے اللہ بھی اہلی ہی مگر بری چال کرنے والے کو فارسی کا محورہ ہے جو دوسرے کے لئے کونہ کھوڑتا ہے آخر خود ہی وہ اس کونہ میں گرتا ہے چاہا کن را چاہا درپیش فَحَلْ يَنزُرُونَ تو یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں اِلَّا سُنَّتَ الْاوَّلِينَ بس پہلوں کا طریقہ کہ پہلے لوگوں کو کیا ہوا جب انہوں نے نہیں مانا تھا ان پر بجلیاں گری تھی ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا کیا یہ اسی کا انتظار کرنے فَلَنْ تَجِدَا اگر اسی کا انتظار ہے تو سنیں ہرگز نہیں پائیں گے آپ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اللہ کے طریقے کے اندر کوئی تبدیلی وَلَنْ تَجِدَا اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے لِسُنَّتِ اللَّهِ اللہ کے طریقے کے لئے تحویلا کوئی بدلنا اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ تو اے عرب کے لوگو اے مکہ والو کیا مکہ والے چلے پھرے نہیں فی الارضی زمین میں اگر چلتے پھرتے قوموں کے حالات پڑھتے دنیا کے حالات سنتے تو ان کو پتا چلتا فَقَيْفَقَان فَيَنْزُرُو تو وہ دیکھتے قیفَقَانَ کیسے تھا عَاقِبَة انجام نتیجہ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم اُن نَا فَرْمَانُو کا جو ان سے پہلے تھے وَقَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّا حالانکہ وہ طاقت میں ان سے قومِعاد کیا کہتی تھی جب کہا گیا خدا کی عذاب سے ڈرو کہنے لگے کون ہے خدا ہم سے زیادہ طاقتور ہے آنے دو خدا کو دیکھ لیں گے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے لیکن اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکے اے مکہ والو تم کیسے کر سکو گے وَقَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ اور ایسا اللہ ہے ہی نہیں کہ اس کو کوئی عاجز کر سکے بے بس کر سکے فِي السَّمَوَاتِ نَا آسْمَانُ میں ایسا کوئی ہے وَلَا فِي الْأَرْضِ اور نَا زمین میں ایسا کوئی ہے اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا بے شک وہ جاننے والا بھی ہے قدیراً قدرت رکھنے والا بھی ہے اس کو بھی رکھ کر سمجھ لو یہ اس مالک کی دو بنیادی صفتیں ہیں ایک جاننا اور دوسرا طاقت رکھنا کیوں اگر آپ کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے آپ جہاں چاہیں وہاں ایٹم بم مار سکتے ہیں وگر آپ کو نظری نہیں آرہا ہے مللہ جی کریں کیا علم کمزور ہے یہاں تک کہ مللہ مر بھی کیا پتہ ہی نہیں چل رہا کان علم کے نہ ہونے سے طاقت سے کوئی فائدہ ہوا نہیں اور ایک آدمی کو علم پورا ہے کہاں ہے دشمن کہ یہ پیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے مارتا کیوں نہیں کہ در در لگتا ہے تو علم اور قدرت دونوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے یہ اللہ کی شان ہے یہ کسی بندے کے پاس نہیں تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے نافرمان لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں دیتا ہے جو اتنے گندے کام کر رہے ہیں دنیا میں اگر وہ اکیلہ مالک ہے کوئی اس کے پارٹنر نہیں کوئی اس کا ساجی نہیں کوئی اس کا شریک نہیں یہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا فرمایا اگر اس طرح سزا دینے لگ جائے تو پھر یہ دنیا کا نظام چلے گا نہیں چلے گا تو سمر جائیں گے وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهِ اور اگر اللہ پکڑے گا اناسا لوگوں کو بما کسبو ان کی کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی ہیں تو پھر کیا ہوگا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ذَهْرِهَا مِنْ دَابَّةِ نہیں باقی بچے گا زمین کی پشت کے اوپر مِنْ دَابَّةِ کوئی زندہ چیز اچھا گناہ کون کریں گے اگر اللہ پکڑے گا لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے تو گناہ کس کے ہیں انسانوں کے پاپ کس نے کیے مگر زمین کی پشت کے اوپر کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی بکریاں کیوں مریں گے مرگیاں کیوں مریں گے اس لیے کہ یہ بات قرآن بار بار کہہ رہا ہے اس ساری کائنات کو پیدا کس کے لیے کیا انسان کے لیے اور سب چیزیں انسان کے کام آ رہی ہیں دیکھ لو ہر چیز انسان کو کوئی نہ کوئی نفع دے رہی ہے بعض چیزوں کے لیے لوگ کہیں گے جن کا تو کوئی فائدہ نہیں لیکن جب غور کریں گے اور شاید وہ وقت آئے کہ ہمارا علم اور ہمارے نئی ٹیکنولوجی اور وسیع ہو جائے تو ہم کو لگے نہیں اس کا بھی بڑا فائدہ ہے یہ مکھیاں بڑی تنگ کر رہی ہیں دیکھ لیجئے کسی بزرگ کے لیے کہا گیا کہ ان سے لوگوں نے شکایت کی جی بہت تنگ کرتی ہیں دعا کرو یہ مر جائیں کہتے ہیں وہ تو مر گئیں مگر شہر میں حیزی کی بیماری پھیل گئی تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی فائدہ کوئی چیز کائنات میں بیکار مگر فائدہ پیدا کس کے لیے کی ہے انسان کے لیے دیکھو سب چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں تو اگر انسان اس کے گناہوں کی وجہ سے مار دیے جائیں گے تو کوئی باقی چیز زندہ رہے گی اسی کو کہا ولو یوآخذ اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا لوگوں کو بیما کسبو ان کے گناہوں کی وجہ سے ما ترک علا زہریہ تو نہ چھوڑتا وہ زمین کی پشت کے اوپر من دابہ کوئی زندہ چیز ولیکن یوآخرهم لیکن اللہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے ڈھیل 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 کب تک مگر اس ڈھیل کا بھی ایک وقت ہے بس جب وہ وقت آئے گا پھر ڈھیل نہیں ملے گی فَإِذَا جَا آجَلُهُمْ تو جب ان کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعْبَادِهِ بَصِيرًا تو پھر انہوں نے کیا کام کیے ان کے کرتوتوں کو اللہ خوب جاننے اور دیکھنے والا ہے اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے آج قوم تھکی تھکی سی ہے اور ٹینشن ہوگی ادھر اٹھو ادھر بیٹھو یہاں جاؤ پھر اس کے بعد ٹھک 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 تو پھر ٹینشن ہوگی تو چلیں آگے کے بس کریں ہنہ جی چلیں آگے کے بس کریں آدھا گھنٹہ ہے ابھی بزرگ کہہ رہے ہیں کہ رہنے تو جوان کہہ رہے ہیں چلو چلیں ایسا کرتے ہیں سورت پوری نہیں کریں گے دو رکو پھڑ لیتے ہیں دیکھئے قرآن کو بانٹا گیا سورتوں میں سورت تمانا ایک بیان اور پھر سورتوں کو بانٹا گیا کس میں رکو میں رکو کے اندر ایک چھوٹا سا بیان کے اندر چھوٹا ایک بیان اور رکو کو بانٹا گیا آیتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم وہ سورت آگئی جس کو قرآن کا دل کہا گیا گویا جس طرح انسان کے جسم کے اندر دل کا ایک مقام ہے قرآن کے اندر سورة یاسین کا وہی مقام ہے اور اس کے شروع میں بہت عجیب بات والقرآن الحکیم میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس حکمت والے قرآن کی اس میں ہر بات حکمت کے مطابق ہے کیا قسم کھا کر کہتا ہوں انکا لمن المرسلین بے شک آپ بھیجے ہوئے ہو اور قسم کے لیے یہ تھوڑی سی بات سمجھنا بڑا ضروری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ قسم کیوں کھاتا ہے کہ کوئی مجھے جھوٹا نہ کہے ہے نا اسی لیے قسم کھانے والے کو اچھا سمجھتے ہیں نہیں چونکہ اس میں کوئی کمزوری ہے تب ہی وہ بار بار قسم 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 تو قسم کھانے والے کو اچھا نہیں سمجھا گیا لیکن قرآن اس کے لیے قسم نہیں کھاتا ہے قرآن میں دوسرا مطلب ہوتا ہے کاش کہ ہم کو وہ سمجھ میں آ جائے تین مطلب ہوتے ہیں ایک سمجھاتا ہوں اس جگہ پر جو یہاں مراد ہے وہ کیا جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس سے اگلی بات ثابت ہو جاتی ہے اس سے اگلی بات ثابت ہوتی ہے اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں پنجابی کی ہمارے یہاں کسی نے کہا صدا نہ باغیں بلبل بولن صدا ہمیشہ باغ میں بلبل نہیں بولتی کیوں صدا نہ باغیں بلبل بولن صدا نہ باغ بہاران اس لئے کہ باغ میں بہار بھی ہمیشہ اب یہ جو دوسری بات ہے وہ کیا پچھلی بات کے لئے دلیل ہے اردو کا شعر سناتا ہوں اقبال نے کہا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مگر مرد نادان پر کلام نرم و نازک بے اثر ویسے اقبال جیسے نرم مزاج شاعر کو لگتا تھا یہ نظم لکھتے ہوئے بڑا غصارا ہوگا اس دن تو کچھ لوگوں کو سمجھایا ہوگا ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو اس نے کیا کہا پھول کی پنکھڑی سے کوئی آدمی ہیرے کو ڈائمنڈ کو کٹنا چاہے کٹ سکتا ہے ہیرے کی قیمت کس وجہ سے ہے وہ سخت ہوتا ہے اور اس کی قیمت کی بنیادی وجہ یہی ہے آپ پچاس سال تک اس کو پہنے رکھو اور رگڑتیروں دیواروں پر اس پہ نشانی نہیں پڑتا ہے یہی اس کی قیمت ہے تو اتنا سولڈ پتھر اس کو کوئی پھول کی پنکھڑی سے کٹ سکتا ہے اقبال کہتا ہے مان لو کسی آدمی نے پھول کی پنکھڑی سے ہیرے کو کٹ لیا یہ شاید ہو سکتا ہے لیکن بے وقوف آدمی کو میٹھی میٹھی باتوں سے سمجھانا آسان وہ نہیں سمجھایا جا سکتا ہے جس طرح ہیرے کو پھول کی پتی سے نہیں کٹ سکتے اس طرح بے وقوف آدمی کو میٹھی باتوں سے سمجھانا اس کو تو دو چار چاہیے وہ کسی کھیت میں گز گیا تھا نہ کسی کا بہنسہ تو کوئی مولوی صاحب پڑ پڑ کے چھوک مار رہے تھے تو ایک دوسرے نے ایک ڈنڈا پکڑا دو لگائے لاتوس کو اس نے کہا اس کی یا سورہ یا سینہ دے اس کو یہ چاہیے اب بات سمجھیں قرآن پاک کی قرآن کیا کرتا ہے جب بھی قسم کھاتا ہے تو اس میں وہ پشلی بات جو ہے نا اگلی بات کو ثابت کرتی ہے والقرآن الحکیم یہ حکمت والے قرآن کی قسم قرآن گواہی دے رہا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْبُرْسَلِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں قرآن کہہ رہا ہے قرآن کیسے کہہ رہا ہے یہ قرآن کی باتیں کوئی آدمی بنا سکتا ہے عرب کے لوگوں کو پہلے دن چیلنج کیا گیا بناو اس کے جیسے لاؤ کوئی کتاب اس کے جیسی بنا کر کہا پوری کتاب نہیں لاسکتے دس صورتیں لاؤ دس صورتیں نہیں لاسکتے ایک صورت لاؤ اور وہ کتنے زبردست لکھنے والے کتنے زبردست شاعر تھے اور ان کو کتنوں غصہ آیا کہ اچھا ہم کو چیلنج کر رہے ہیں لیکن قرآن آج بھی کر رہا ہے تب کی دو بات ہی نہیں ہے آج بھی وہ آیتیں اسی طرح ہیں لاؤ اس کے جیسی کہا ایک دو آیتیں بنا کر کے لاؤ فَلْيَعْتُو بِحَدِيثٍ مِّثْلِي اس کے جیسی ایک ہی بات بناو نہیں بنا سکے حالانکہ آج بھی عربی جاننے والے بڑے مہر عربی کے عربی ڈکشنری لکھنے والے نان مسلم ہیں زبردست ڈکشنری تیار ہوئی ابھی ماجم الوسیط دو عیسائی اور دو یہودیوں نے مل کر لے لکھی ہے مگر قرآن بناو نہیں بنا سکے ابھی اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے وہ کوئی دس پندرہ سال پہلے ہوئے نیٹ کے اوپر ایک نیا قرآن ڈالا تھا مگر چلا وہ اس کا پڑھنے کا سٹائل ہی ایسا تھا کہ وہ پڑھا ہی نہیں جاتا قرآن اس کو پڑھنے سے بھی ایک مزہ آتا ہے آدمی کھچا چلا جاتا ہے کاش کے کوئی پڑھنے والا ہو وہ کیسے تھی بسم رب جبرائیلہ ومیکائیلہ ومریمہ وعیسا یہ یوں بسم اللہ اس کی ہوتی تھی اب اس کے مقابلے میں قرآن کی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی یہ قرآن اور قرآن کی باتیں اس بات کی گواہی ہے اور یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں اور یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ اس غالب کی طرف سے اترا ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا الرحیم بہت زیادہ مہربان کا کلام ہے حال بنا لیجئے اس حال میں کہ یہ اتارا ہوا ہے عزیز کا رحیم کا آپ رسول ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کس لیے آئے لِتُنزِرَ تانکہ آگاہ کریں قوماً ایسے لوگوں کو مَا اُنزِرَ آبَاؤُهُم جن کے باپ دادا کو بھی نہیں آگاہ کیا کسی نے اسی طرح مر گئے وہ چلے گئے دنیا سے میں نے وہ بتایا تھا نا ان کی بات اے وائٹ لباس والے کے اس نے کہا کہ ہمارے گروہ جی تک یہ بات کیوں نہیں پہنچی آج تک قوماً تانکہ آپ آگاہ کریں ایسے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا گیا ہے ان کے باپ دادا کو فَهُمْ غَافِلُونَ اسی وجہ سے وہ بیچارے بے خبر ہیں لیکن نہیں آگاہ کیا گیا تو وہ گندے کاؤں میں مبتلا ہوئے مگر گرتے 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 کچھ اتنے گرے کہ ان کی آتمہ ہی مر چکی ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُونَ یقیناً بات پکی ہو چکی ہے على اکثرہم ان میں سے اکثر پر پکی ہو گئی ہے یعنی تو اب تو مر ہی گئی ان کی آتمہ فَهُمْ لَا يُمِنُونَ تو وہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں؟ اِنَّا جَعَلْنَا فِي عَنَاقِهِمْ ڈال دیا ہم نے ان کی گردنوں میں اغلالاً توق توق سمجھتے ہیں نا وہ گائے جو بھاگ دیئے اس کے گلے میں نہیں ڈال دیتے ایک بڑا سرہ لکڑی وہ جب وہ بھاگ دیئے تو اس کے گھٹنوں میں لگتا ہے اب یہ اتنا بڑا توق ہو فَهِيَا إِلَا الْعَذْقَانِ تو وہ توق پہنچے ہوئے ہیں ان کی گردنوں تک فَهُمْ مُقْمَحُونَ تو ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ اور ڈال دی ہم نے ان کے آگے صدن ایک دیوار وَمِنْ خَلْفِهِمْ صدَّا اور ان کے پیچھے ایک دیوار فَاغْشَيْنَاهُمْ اور ان کے اوپر سے پردہ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تو وہ دیکھتی نہیں وَسَوَاؤُنْ عَلِيْهِمْ اب ان پر برابر ہے آنظرتہم چاہے آپ ان کو آگاہ کریں اَمْ لَمْ تُنزِرُهُمْ یا آپ ان کو آگاہ نہ کریں لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ مضمون ذرا سمجھیں یہ اوپر دیوار کیا ہے آگے دیوار کیا ہے زد ماننا ہی نہیں تکبر اکڑ غوری نہیں کرنا نہیں نہیں ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے چاہے سمجھ میں آئے کسی کو نہ آئے ارے بھئی یہ بڑا گندہ طریقہ ہے گندہ ہے اچھا ہے ہمارے باپ کا ہے تو ہمارے پیٹ میں کیوں در دو رہا ہے یہ اکڑ یہ تکبر اور یہ پیشلے جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا اس کو کہا کہ ان کی گردنوں میں توک پڑ گیا ہے توک کس کا ہے باپ دادا کے رسم و رواج کا وہ ریتیاں وہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں اور یہ دوار کس کی ہے اکڑ کی دوار آگے چڑی ہوئی ہے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے دیکھ ہی نہیں سکتے اِنَّمَا تُنزِرَ مَنِتَّبَعَ الذِّكْرَ آپ اس کو آگاہ کر سکتے ہیں مَنِتَّبَعَ الذِّكْرَ جو نصیحت کے پیچھے چلنا چاہتا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَان اور جو بہت مہربان اپنے مالک سے درنا چاہتا ہے بِالغیب اس کو نہیں دیکھا مگر ڈرتا ہے فَبَشِّرُحُ ایسے آدمی کو آپ بھی خوشخبری دیجئے بِمَغْفِرَةٍ اب تک غفلت میں اس سے جتنے گناہ ہو گئے تھے سب کی معافی کا وَعَجْرِنْ قَرِيم اور بہترین بدلہ ملنے کا آپ اس کو خوشخبری دیجئے یہ مانے گا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَا بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اور ہم لکھ رہے ہیں مَا قَدَّمُوا وہ سارے قوم جو انہوں نے آگے بھیجے وَآثَارَهُمْ اور جو برے رسم و رواج انہوں نے دنیا میں چھوڑے وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں وَكُلَّ شَيْنْ اور ہر ایک چیز احسینہو ہم نے وہ شمار کر رکھی ہے فِي امام مبین ایک صاف صاف کتاب میں سارا ریکارڈ لکھا ہوا ہے وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القرية بس یہی بیان پڑھیں گے ختم کریں گے بات فرمایا ان کو پشلے دور کا ایک قصہ سناو اس سے بات سمجھ میں آئے گی آپ تو اس بستی میں ایک ہی آئے ہیں سمجھانے والے پشلے دور کے اندر مالک الملک نے ایک بندے کو ایک بستی والوں کو سمجھانے کے لئے بھیجا نہیں مانا دوسرے کو بھیجا نہیں مانا تیسرے کو بھیجا نہیں مانا لیکن اس سے تو آدمی مایوس ہو جائے گا کہ ہماری محنت کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا نہیں تم محنت کرتے ہو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے محنت کہیں ہوتی ہے نتیجہ اس کا کہیں اور نکلتا ہے ان تین بندوں نے مل کر اس بستی میں محنت کی یہ نہیں مانے لیکن شہر کے اس کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اس نے بات مانی اور اس نے اپنی بستی والوں کو سمجھایا لیکن بستی والوں نے کیا کیا سب مل کر کے اسی پر پل پڑے اور اس کو فوراں قتل کر دیا اسی موقع کے اوپر لیکن ادھر یہ قتل ہوا ادھر آسمان سے بجلیاں گریں اور یہ پوری بستی بھی ہلاک ہوئی اس واقعے سے جتنے آس پاس کے تھے ان سب کو روشنی نصیب ہو گئی آپ محنت کرتے جائیے نتیجہ نکلے گا وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَا آپ ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے اصحاب القرية بستی والوں کی اِذْ جَا أَحَلْ مُرْسَلُونَ یاد کیجئے جب ان کے پاس بھیجے ہوئے رسول آئے تھے اِذْ عَرْسَلْنَا إِلِيهِمْ اسْنَئِنِ ان کی طرف ہم نے بھیجا تھا دو کو شروع میں میں نے غلطی سے کہا دیا ایک اور پھر دو نہیں پہلے دو فَقَذَّبُوهُمَا انہوں نے دونوں کو جھوٹا کہا دیا فَعَذَّذْنَا تو ہم نے ان کو طاقت دی بھی بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُم مِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے انسان ہو یہ میں بتا چکا ہر دور کے اندر جب انسانوں کو کوئی سمجھانے کے لیے آتا ہے تو انسان فرم کیا کہتے ہیں تو نبی نہیں ہو سکتا ہے تو تو انسان ہے اور انسان کی کتنی باتیں وہ کہتے تھے کھاتا ہے پیتا ہے اور کاروبار کرتا ہے بازار جاتا ہے اور شادی کرتا ہے کیوں؟ شیطان نے یہ ذماغ بنا دیا تھا کہ بزرگ ایسا نہیں ہو سکتا ہے بزرگ کون ہوتا ہے؟ نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو جنگلوں میں پھرتا ہو ننگا ہو بس ایسی آدھا ننگا آدھا ولی پورا ننگا پورا ولی یہ جب آئے ان تینوں نے آ کر آدھا کیا لوگوں نے کہا المان تم اللہ بشر تم ہوئی کیا انسان ہی تو ہو مثلونا ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہو اور کہتے ہو ہمیں خدا نے نبی بنایا بھئی نبی انسانوں میں تو ہوتا ہے کیا فرشتوں میں ہوتے وما انزل الرحمن اور نہیں اتارا رحمن نے من شئی کسی چیز تم کہتے ہو ہمارے اوپر کتاب آئی اور اللہ نے ہمارے پاس یہ وحی کی باتیں بھیجیں خدا نے کچھ بھی نہیں بھیجا ان انتم الا تکذبون تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولتے ہو قالو ربنا یعلم انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے انہا الیکم لمرسلون ضرور بزرور ہم کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین لیکن ہم کسی کو زبردستی نہیں منوا سکتے ہمارے ذمہ نہیں ہیں مگر صاف صاف پہنچا دیا ہم نے پہنچا دیا قالو انہا طیرن تطیرنا بکم انہوں نے کہا ہم تو تم کو منہوز سمجھتے ہیں کیوں منہوز سمجھتے ہیں جب بھی کہیں پر کوئی اچھی بات کا پیغام لے کر کوئی آتا ہے لوگ مانتے نہیں تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے تھوڑے کلوز ہوتے ہیں بارشیں بند ہوتی ہیں غلے میں کمی آتی ہے دکانوں میں پریشانی آتی ہیں ایک آن میں ڈان ہونے لگتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ جو لوگ آئے تھے یہ ان کی نحوست پڑ گئی ہے فرمایا کسی پر کسی کی نحوست نہیں پڑتی ہے ہر آدمی کے اوپر اور اس کے کام کی نحوست پڑتی ہے قالو انہا تطیرنا بکم انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوست سمجھتے ہیں لَاِلَّمْ تَنْتَهُ اور اگر تم باز نہیں آوگے لَنَرْجُمَنَّكُمْ ہم تم کو پتھر مار مار کے مار دیں گے وَلَيَمَسْتَنَّكُمْ اور پہنچے گا ہماری طرف سے مِنَّا ہماری طرف سے تم کو عذابٌ علیم دردناک عذاب قالو طائرکم انہوں نے کہا تمہاری نحوست معاکم تمہارے ساتھ ہے ہر آدمی کے اوپر پریشانیاں اس کے کرتود کی وجہ سے آئے گی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہو آئی اور اس کا پیر بھاری پڑ گیا اور جب سے ہی آئی ہے تب سے گھر کے اندر بھرکتین ہی آ رہی ہیں ہر چیز میں پریشانیاں بہی کسی کا کسی پر پیر بھاری نہیں پڑتا ہے ہر آدمی کا اپنا کریکٹر اس کے اپنا کردار وہ اس کے لئے نحوست لاتا ہے این ذکر تم کہ جب تم کو سمجھایا جاتا ہے تو تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ تمہاری نحوست سے ایسا کچھ ہوا بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حدوں کو کراس کرنے والے یہ تین لوگ کہاں آئے تھے قرآن نے ان کی جگہ کو بیان نہیں کیا اکثر ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ موجودہ ترکی اور لبنان اس کی بادر کے اوپر ایک شہر ہے جس کا نام انتاقیہ یہ یہاں کا واقعہ ہے دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جب قرآن نے جگہ کو متعین نہیں کیا تو اندازوں سے متعین نہیں کیا جا سکتا ہے وَجَا مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسَعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ اندر انہوں نے یہ تقریر کی انہوں نے نہیں مانا ادھر شہر کے اس کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوایا وَجَا آیا مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ شہر کے کنارے سے رجلن ایک آدمی يسعا دوڑتے ہوئے قَالَ يَا قَوْمِ اس نے کہا اوہ میری قوم اے میری قوم کے لوگو اتَّبِعُوا مَنُو المُرْسَلِينَ بھیجے ہوں کی بات جو ان کو اللہ نے بھیجا ہے ان کی بات مانو اتَّبِعُوا مَاللَّا يَسْأَلُكُمْ مانو ان کی بات جو تم سے مانگتے نہیں اجرًا کوئی مزدوری ٹویشن نہیں مانگتے ٹیوٹر بن کر نہیں آئے تم ان کی بات مانتے ہو جو تم سے ووٹ بھی مانگتے ہیں نوٹ بھی مانگتے ہیں اٹھتے بھی ہیں ان کی مانوں جو تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہیں بھی سیدھے راستے پر اور دیکھو کسی کو بات سمجھانے کے لیے کتنا اچھا طریقہ پیش کیا کیسے سمجھائیں گے اس کو بات اس کو کہیں گے کہ تُو نہیں مانتا ہے بندماش اور تُو نے یہ کام کیا نہیں اگر بات دل میں اتارنی ہے تو اس کو ایسا سمجھاؤ کہ جیسے اپنے آپ کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لو یہ نیک وندہ کیا کہتا ہے وَمَعْلِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَعْلِيَا اور مجھے ہوا کیا ہے لَا أَعْبُدُ میں اس مالک کی عبادت نہیں کرتا الَّذِي فَطَرَنِي جس نے مجھ کو پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حالانکہ تم کو اسی کی طرف لٹایا جائے گا وہ کیا کہتا ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں حالانکہ وہ نہیں کرتا تھا کہ وہ نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے لیکن بات کہنے کا طریقہ ہے کہ چوروں کے بیچ میں بھی یہ نہ کہو کہ تم نے ایسا کیا یوں کہو دیکھو جب ہم چوری کرتے ہیں ایک بندہ بچارہ کئی سال لگا کر محنت کر کے گروندہ بناتا ہے اپنے بچوں کے لئے کوئی جمع کرتا ہے اور ہم ایک ہی رات میں اس کو لوٹ لیتے ہیں کیا گزرے گا اس کے دل کے اوپر ہم ایسا کرتے ہیں ہم اور ہم کہنے سے بھی زیادہ اثر کس میں ہے وہ کیا کہیں کہ میں مان لو کہ میں ایسا کروں کیا گزرے گا اگر میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو میرے دل پر کیا گزرے گا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے آتخذ من دونی کیا میں بنالوں اس مالک کے سوا آلیہتا دوسرے خدا این یردن الرحمن اگر چاہے وہ رحمان وہ اللہ وہ مہربان اللہ بزررن میرے ساتھ کسی تکلیف کا معاملہ لا تغنی عنی شفاعتهم ان کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی میرے شیعان کچھ بھی اس سے پتا چلا کہ وہ بھی اللہ کے مقابلے میں دو اللہ نہیں مانتے تھے باقاعدہ طور پر دو خدا مانے جاتے ہوں دنیا میں یہ کنسپٹ صرف ایرانیوں کا تھا وہ دو خدا مانتے تھے ایک کو بولتے تھے یزدہ اور ایک کو احرمن احرمن کہتے تھے کہ یہ برائیوں کو پیدا کرتا ہے اور بری مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور یزدہ نیکیوں کو روشنی کو پیدا کرتا ہے اور نیکوں کو پیدا کرتا ہے یہ دو خداوں کا ڈریکٹ کنسپٹ مانتے تھے کہ دو برابر کے ورنہ باقی سب کیا مانتے ہیں کہ وہ بڑی طاقت ایک ہے اور باقی کیا ہیں اس کے پاس سفارشی ہیں تو یہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں یہ ہمارے کام بنوا دیتے ہیں جناب وہ بڑا اچھا بندہ اس کا بھی کام کر دیجئے اور یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی کہ بڑے کے پاس ڈریکٹ کوئی نہیں جا سکتا ہے اسی لئے قرآن نے کہا نحن اقرب الیہ من حقل الورید میں تمہاری جان کی رگ سے زیادہ نزدیک ہوں یہاں کس کو لاؤگے بیچ میں سیڈی لگاؤگے کہ میریاں تیرے اگے تیریاں اس دے اگے نہیں نہیں میں سب سے قریب ہوں اور جہاں جاؤگے لوٹے جاؤگے میرے در پر آجاؤ میں کچھ نہیں تم سے مانگتا ہوں تو یہ قوم بھی لگتی ہے کہ اسی طرح کے شرک میں مبتلا تھی اس لئے وہ کیا کہتے ہیں کیا میں بناوں اللہ کے علاوہ بہت سارے خداوں کو اگر اللہ چاہے مجھے کوئی تکلیف دینا لا تغنی شفاعتهم تو ان کی سفارش نہیں نفع دے گی مجھ کو شیعان کچھ بھی وَلَا يُنقِذُونِ اور وہ مجھ کو چھڑا بھی نہیں سکیں گے اگر میری ایسی سوچ ہوگی میری حالانکہ اس کی یہ سوچ ہے نہیں ہے لیکن سمجھانے کا طریقہ اِنِّي ذَلَّ فِيضَ لَا لِمُّ بِين پھر تو میں ہو جاؤں گا کھلن کھلا گمراہی میں اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُم اب یہاں تک تو اس نے تقریر کی ان کو سمجھانے کے لئے یہاں کہنے لگاؤں سنو بات میں ایمان لا چکا ہوں جو تم سے ہوتا ہے کر لو کیا کر سکتے ہو تم اور یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ کسی کی سوچ کو کسی سے طاقت سے کبھی چھینا لیکن خاص طور سے ایمان کی سوچ کو کوئی چھین سکتا ہے ٹکڑے ہو جائیں پیس بن جائیں ایمان کی سوچ نہیں چھتی ہے اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُم میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب پر اور یہاں بھی یہ نہیں کہا میں نے اپنے رب کو مان لیا یعنی تمہارا بھگوان اور میرا کوئی اور ہے نہیں نہیں رب ایک ہے سب کا اس لئے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے رب کو مانا بلکہ کس کو مانا کیا ہے جی بندہ اِنِّي آمَنُتُ بِرَبِّكُم میں تمہارے رب کو مان چکا ہوں فَاسْمَعُونِي قَوْلِي چھپا ہوا ہے سن لو میری بات میں نہیں ڈرتا ہوں کسی سے بس ادھر اس نے یہ کہا ادھر وہ سب کے سب ٹوٹ پڑے اس کو مارنے کے لئے اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ انتاقیہ شہر کا واقعہ ہے تو پھر اس بندے کی تاریخ آتی ہے وہاں کہ یہ جو شہر کے کنارے سے آیا تھا لوگوں نے ان تین انبیاء کو تو چھوڑ دیا اس پر ٹوٹ پڑے مگر اس کو کیسے مارا کہا اس کو زمین پر لٹا کر کے صرف چھلانگیں مارتے تھے اس کے پیٹ پر یہاں تک کہ پیٹ تھٹا اور تڑت تڑت کر کے اس نے جان دی لیکن یہ جان دی نہیں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان کیا دی کہا گیا چلا جا جنت میں یہ ہے اللہ کا بندہ اس مالک کو مانا جان بھی دے دی پیچھے نے مو موڑا کہا گیا چلا جا جنت میں مگر ایسے لوگوں کے دل میں لوگوں کا درد کیسا ہوتا ہے ہائے افسوس نوح علیہ السلام نے کہا نا تم ان لیڈروں کی مانتے ہو جو لٹے رہے تمہارے کپڑے بھی چھینتے ہیں سب کچھ تم سے مانگتے ہیں میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں بندے کی دیکھو درد کیا ہے انتقال ہو گیا دنیا سے چلا گیا اللہ کے ہاں پہنچ گیا اللہ کے ہاں پہنچ کر بھی اس کی ترد کیا ہے تمنا کیا ہے اس نے کہا افسوس میری قوم کو پتا چل جاتا کس بات کا اس بات کا کہ میرے رب نے مجھ کو معاف کر دیا اور اس بات کا کہ اس نے مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر لیا اپنے خاص بندوں میں عزت والے بندوں میں شامل کی کاش میری قوم کو پتا چلتا پھر میری قوم بھی اس راستے کو اختیار کرتی وہ بھی اسی طریقے پر چلتی آئے آئے یہ تو چلا گیا اور قوم خوش ہو گئی ادھر اس کی گھر والے باپ رو رہا ہوگا ما رو رہی ہوگی بچے رو رہے ہوں گے ابو جی مر گئے اور یہ قوم خوش ہم نے مار دیا اپنے دشمن کو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قوم سے بدلہ لینے کے لیے ہمیں کوئی فوج لانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم کے اوپر اس کے بعد آسمان سے کوئی فوج کوئی لشکر نہیں اتارا اور ہم کو اتارنے کی ضرورت بھی نہیں فوج اللہ کو کوئی ضرورت ہے کہ بڑی فوج لائے مارنے کے لیے ان کانت اللہ سیحتوں واحدہ نہیں تھی بس ایک چیخ ایک گرج بجلی کی ایک کڑک تھی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ تو سب کے سب ہو گئے بجے ہوئے ایسا لگ رہا جیسے چراغ تھے بھڑک رہے تھے سہری کے وقت میں لیکن یہ بھڑک نہیں علامت تھی کہ اب چراغ سہر ہوں کے بجھا چاہتا ہوں کیا کام ہوا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ سب کے سب بجھ گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افسوس یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس بندوں پر مَا يَعْتِهِمْ مِنْ رَسُولِ نہیں آتا ہے ان کے پاس کوئی رسول بھی إِلَّا قَانُوا بِهِ اَسْتَحْزِيُونَ مگر وہ اس کا مزاق اڑاتے ہیں جو بھی کوئی سمجھانے کے لیے آتا ہے لوگ آگے سے ٹھٹا کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں اپنے آپ کو برواد کرتے ہیں اَلَمْ يَعْوْكَمْ أَحْلَقْنَا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنے حلاق کیے ہم نے قبلہ ہم ان سے پہلے مِنَ الْقُرُونَ زمانے کے لوگوں میں سے اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کہ آج تک وہ پلٹ کے ان کے پاس واپس لیکن جو مر گئے پلٹ کر واپس نہیں آئے تو وہ میں آپ کو جگانے کے لیے کہتا رہتا ہوں مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود تو اس کا مطلب وہ ختم ہو گئے فرمایا ختم نہیں ہوئے ہمارے پاس موجود ہیں ابھی یہ ساری دنیا مرے گی پھر عدالت میں وہ پیش ہوں گے وَإِنْ كُلُ لَمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور نہیں ہیں وہ سارے کے سارے لَمَّا مَانَمْ إِلَّا کے مگر جمیعُن سب کے سب لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے گرفتار کر کے لائے جائیں گے حاضر کیے جائیں گے یہ ہے سورہ یاسین بند کریں بس کریں کہ بورا کریں بس کریں صدق اللہ مولانا لازم میں نے سوچا جاگ گئی ہے قوم میری وارگ سوچا جائیں گے سوچا جائیں گے سوچا جائیں گے سوچا جائیں گے یہ بات درستگیس موسیقی